بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پریشت سے ہوں گے تو فائنالی میں نے جو ہے امازون جنیرک کورس شٹارٹ کر لیا ہے تو بہت سے لوگ انتظار تاکہ امیر بھائی آپ جو ہے کب کورس شٹارٹ کرنے والے ہیں اس کورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آجائے ویڈیو دیکھیں اور دوبارہ جو ہے یوٹیوب کی دوسرا ویڈیو چیک کر لیں تو اس کورس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں سے آپ لوگ انہیں سیکھنا ہے اور یہاں سے آپ لوگ انہیں پروڈکٹ کو بھی ہنٹ کرنا ہے پروڈکٹ سورسنگ بھی یہاں سے کرنی ہے پروڈکٹ لسٹنگ بھی یہاں سے کرنی ہے اور جو ایس بی ایس شپمنٹ میں وہ بھی آپ لوگ یہاں سے بنائیں گے تو جتنا بھی سارا بسارا پروسس ہے ایر ٹو زی تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم آپ لوگ کو ٹھٹیل سے اکسپلین کرنے والے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں نے پچھلے من جو ہے امازون سی بیور اور اب میں آپ لوگ پسے کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے جو ہے میرا بہت سارا ریسرچ پڑا ہے دن راب کا تین سری تین ساوی میں نے ریسرچ کیا ہے تو آپ لوگ جو ہے یقین رکھیں آپ لوگ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یقین نہیں کرتے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمر بھائی ہمیں کچھ حالت سے کر رہا ہے ٹیک ہے یہ ذہن سے نکالے ایمر بھائی کچھ حالت سے کر رہا ہے یہ ذہن سے نکالے بس آپ لوگ ذہن میں یہ بٹائے کہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ڈیفرنٹ ڈیکنیٹس بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بلک کوانٹیٹیو کیسے اپلوڈ کرنے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سنگل پروڈک کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے ڈریکلی ایس بی ای پروڈک کو خویف یا ٹین ڈیفرنٹ پروڈک کو کیسے بیجنا ہے تو انشاءاللہ یہ سارا سب کو چوہے میں اس کورس میں ایکسپلین کرنے والا ہو کورس کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے وعدہ کرنا ہے کورس کو سکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے اگر آپ لوگ کورس کو سکپ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو آگے مسئلے بن سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہی میسیج کرتے ہیں تو وہ چیز میں نے آلڈری کورس میں ایکسپلین کیا ہوتا ہے تو اس کا ریپلائی میں آپ لوگ کو نہیں دیتا ہے میں پہلے سے بتا رہو آپ لوگ پہلے ویڈیو کو صحیح طریقے سے واش کر لیں اگر پھر آپ لوگ کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ لوگ میسیج کر دیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگ پر ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتا ہوں بلکل فری آف کورس یہ فری آف کورس ہے یہ مجھ سمجھے کہ یہ فری ہے ایسا سمجھو کہ یہ پیڈ کورس میں کر رہا ہوں تو چھلو دوستو میں کورس کو کنٹینیو کرتا ہوں How to launch your first generic product on Amazon ایمازون کی اوپر آپ لوگوں نے first generic product کیسے لانچ کرنا ہے اس کا complete ڈیٹیل کورس ہے جو کہ میں نے یہاں پر پہلے جو ہے ڈیمو بنیا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ اس کورس میں یہ چیزیں آپ لوگ کو ملیں گے کہ آپ لوگوں نے seller account create کیسے کرنا ہے جو new updates ابھی آیا ہے ٹھیک ہے تو how to use Amazon FBA renew calculator آپ لوگوں نے renew calculator کیسے use کرنا ہے اور اپنے profit کو کیسے calculate کرنا ہے How to find top selling generic product آپ لوگوں نے top selling generic product کو کیسے find کرنا ہے اس میں tools بھی آتا ہے تو اس میں product کا sales معلوم کرنے کا بھی طریقہ ہے اور بھی بہت ساری طریقے ہے How to source generic product local marketplace آپ لوگ local marketplace سے کیسے generic product FBA transfer کر سکتے ہیں How to source generic product worldwide تو آپ لوگ generic product worldwide سے کیسے source کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کو اس میں کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے How to list your first generic product on Amazon آپ لوگوں نے first generic product کو کیسے list کرنا ہے پروفیشنل طریقے سے How to create multiple listing FBA shipment same time اگر آپ لوگ UAE میں ہے اور آپ لوگ کے پاس تین چار product ہے تو اس کو آپ لوگوں نے same time کیسے احویے transfer کرنا ہے وہ بہت ضروری لیسن ہے تو انشاءاللہ ان سب لیسنس کو میں اس course میں explain کرنے والا ہوں اور بہت ہی detail سے تو اگر آپ لوگ اس course کو دیکھنے کے بعد بھی رہے اپنا product launch نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ امریکہ, US, UK کی طرف بھی جائیں تو آپ لوگ پھر بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس course میں میں نے air to zed سب کچھ explain کیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تو اس کی اوپر اور بھی بہت سارے ویڈیو آئیں گے تو چلو میں سب سے پہلے account creation پر طرف جاتا ہوں chapter number one پہ ہے Amazon account creation Amazon account create کرنا بہت ہی آسان ہے ایک بچہ بھی کر سکتا ہے لیکن 85% لوگ کے account approve نہیں ہوتے ہیں تو اس کی main وجہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اس کی main وجہ کیا ہے ٹھیک ہے بعض وقت لوگ جو ہے بہت بڑی بڑی غلطیا کرتے ہیں لیکن ان لوگ کو پتا نہیں ہوتا تو اس لسنر میں انشاءاللہ account creation کے بارے میں جتنی بھی سوالات ہوں گے وہ سارے سارے clear ہو جائیں تو سب سے پہلے ہے individual account second number پہ ہے professional account ٹھیک ہے individual account کیا ہوتا ہے اور professional account کیا ہوتا ہے individual account normally آپ لوگ جو ہے ID, passport یا email passport کو enter کر کے آپ لوگ account کو create کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ لوگ bank statement اور bank account بھی آپ لوگ کو چاہیئے professional account second number پہ professional account create کرنے کیلئے آپ لوگ کے پاس LLC ہونا چاہئے LLC کا کوشٹ آپ لوگ کو پتا ہوگا جو کہ UAE میں بہت ہی expensive ہے اگر آپ لوگ professional account US میں بنواتے ہیں تو UAE کے لحاظ سے پھر US میں آپ لوگ کو cheap ملتا ہے ٹھیک ہے LLC کے مطابق تو LLC آپ لوگ کو US میں 300$ سے لے کے 800$ تک easily مل جاتا ہے ٹھیک ہے UAE میں جو ہے license cost 5000$ سے لے کے 7000$ تک لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بناؤں گا اس lesson میں individual account ٹھیک ہے جو کہ ہر کوئی بندہ easily بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں accounts کی اوپر تو یہاں سے آپ لوگ جو ہے مثال کی طور پر amazon ٹھیک ہے dot ai تو اگر آپ لوگ نے UAE کے لیے account بنوانا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ امازون dot ai کو سرچ کر لیں ٹھیک ہے amazon.ae sales center اگر آپ لوگ نے keese کے لیے بنوانا ہے تو amazon.sa sales center کو سرچ کر لیں اگر آپ لوگ نے US کے لیے بنوانا ہے تو amazon.com کو آپ لوگوں نے سرچ کرتا پڑے گا تو میں UAE کے لیے بنوان رہا ہوں amazon.com sales center کو میں سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو مین لنک ہے آپ لوگ کو صاف سترہ نظر آ رہا ہے ایمازون سلسنٹر یو اے ای نیچے جو لنک ہے یو ارل سلسنٹر ایمازون ڈاٹ اے ای اس کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں سیمپل اس کی اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں سائن اپ کرتا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی روکٹ سائنس اس میں نہیں ہے تو سیمپل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے create your ایمازون ایکاؤنٹ جو آپ لوگ کو نیچے اپشن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ایمیل پاسورٹ نہیں ڈالنا ہے create your ایمازون ایکاؤنٹ اس کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو سیمپل آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا نائم ڈالنا ہے ٹھیک ہے مثال کی طور پر میں اپنا نائم ڈال رہا ہوں ہمیں پورا نام میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے ایک اوریڈ ڈال رہا ہوں کوئی غلطی میں یہاں سے نہیں کرتا ہوں تو capital ہے capital لکھتا ہوں اور جو small ہے میں small کو write کرتا ہوں ٹھیک ہے امر خان میں ڈال رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے ایمیل ڈالنا ہے ایمیل آپ لوگ جو ہے نیا بنائی تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایمیل ڈال رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایمیل ڈال دیا اور نیچے آتا ہوں پاسورٹ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایمازون کا پاسورٹ ڈالنا ہے اس پاسورٹ کو آپ لوگوں نے secure رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے reenter password کر لئے اس password کو آپ لوگوں نے یہاں پہ reenter کرنا ہے تو میں password کو enter کرتا ہوں یہاں پہ تو میں نے password کو بھی enter کر لیا simple آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے next button کی اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں next کرتا ہوں تو solve this puzzle protect your account اس کو میں simple clear کرتا ہوں تو let's add order in the car path تو میں اس کو enter کرتا ہوں اور confirm button کی اوپر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں تو یہاں پہ میں اوٹی پی کو انٹر کرتا ہوں جو ایمیل آپ لوگوں نے انٹر کر لیا ہے اس کی اوپر جو ہے ایک اوٹی پی ریسیوڈ ہو جائے گا اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے create your amazon account اس کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو اوٹی پی ریسیوڈ نہیں ہوتا تو recent پہ کلک کر کے آپ لوگ دوبارہ اوٹی پی حاصل کر سکتے ہیں تو create where amazon کی اوپر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جو ہے police change ہو گیا ہے تو اب آپ لوگوں نے account کا ڈیٹل ڈالنے سے پہلے two step verification کا نمبر ڈالنا ہوگا یہاں پہ پاکستان کا نمبر acceptable نہیں ہے تو اگر آپ انڈیا نیپال بنگلہ دیش سے ہے تو وہ نمبر acceptable نہیں ہے جو آپ لوگ کا country نمبر ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کا UAE کا نمبر ڈالنا ہوگا اگر آپ لوگ کا کوئی cousin ہے مامو ہے تو جو بھی ہے دوست ہے تو اس کا نمبر آپ لوگ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کی ذریعہ OTP حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو نمبر انڈر کرنے کے بعد سیمپل آپ لوگوں نے send OTP کی اوپر آپ لوگوں نے لکھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سیمپل آپ لوگوں نے code کو انڈر کرنا ہے ٹھیک ہے اس نمبر کی اوپر OTP ریسیوڈ ہو جائے گا اس کو آپ لوگوں نے انڈر کرنا ہے تو میں سیمپل کنٹینیو بٹن کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر بھی آپ لوگ کو جو ہے کچھ دیٹیل بتایا ہے what you will need ویڈڈ کورنیمنٹ آئی ڈی recently bank account اور اس کے علاوہ chargeable credit card موبائل نمبر ٹھیک ہے تو موبائل نمبر تو الڈی میں نے انڈر کر لیا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے میں نیچے آئیتا ہوں begin کی اوپر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے business location پاکستان کو select کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں پاکستان کو select کرتا ہوں business type تو یہاں پہ دو option ہے non-im and individual دوسرا ہے privately on business اگر آپ لوگ کے پاس llc ہے تو آپ لوگوں نے privately on business کو select کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے documents آپ لوگ کے پاس پورے ہونی چاہیے تو میں ابھی individual account بنا رہو non-im and individual اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے first name ڈالنا ہے اور یہاں پہ last name ڈالنا ہے i confirm my business اس کے اوپر آپ لوگوں نے ڈک مرک لگانا ہے agree and continue button کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نام آپ لوگوں نے accurate ڈالنا ہے جو آپ لوگوں کے کارڈ میں ہے اور یا آپ لوگوں کے پاسپورٹ میں ہے اس میں آپ لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کر اگر اس میں آپ لوگوں نے کوئی غلطی کی یا capital small جو ہے آپ لوگوں نے words up down کیا تو پھر آپ لوگ کا account approved نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ تنرام ڈال رہوں ٹھیک ہے تو simple میں کیا کرتا ہوں i confirm my business location ٹھیک ہے تو i agree and continue اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ simple آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے first name last name under جو ہے میں نے انٹر کیا ہے تو country of citizen پاکستان یہاں پہ آپ لوگوں نے simple پاکستان کو select کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ country of birth پاکستان تو یہاں پہ میں پاکستان کو select کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے date of birth کو انٹر کرنا ہے identity proof میں recommended passport کو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو country of issue یہاں پہ آپ لوگوں پاکستان کو select کرنا ہے تو یہاں پہ بھی پاکستان select کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے passport number ڈالنا ہے تو date of experiment یہاں پہ ڈال دوں passport کا تو residential address یہاں پہ آپ لوگوں نے complete لکھنا ہے وہی address آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو address آپ لوگ کے bank statement کی اوپر ہے اگر آپ لوگ address taken write نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کا account approved نہیں ہوگا ٹھیک ہے پہلے سے بتا رہا ہے تو یہ سب چیزیں میں enter کر کے کیونکہ یہ میرا personal information ہے تو simple آپ لوگوں نے next button کی اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے payment information monthly subscription fees اس میں یہ لکھا گیا ہے اگر آپ لوگ کے پاس LLC ہے trade license ہے تو پھر آپ لوگوں سے کوئی charges نہیں لیا جائے گا monthly ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس individual plan ہے تو پھر آپ لوگوں سے 39.99 ڈالرز وحے monthly charge کرے گا لیکن اگر آپ لوگ کے پاس کوئی active listing نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں سے یہ charge نہ لیا جائے گا تو اگر آپ نے کوئی جو ہے product active کیا ہے تو پھر جو ہے 39.99 USD آپ نے دینا پڑے گا ٹیک ہے تو B rules امارات سوڈی ریڈیا یہ تینوں marketplace کی اوپر ہے اگر آپ لوگ جو ہے US کی طرف جاتے ہیں تو وہی پر بھی آپ لوگ چالیز ڈالرز چارج کر لیں گے تو نیچے ہے card number آپ لوگوں نے card number کو انٹر کرنا پڑے گا اس کا expiry date یہاں پھر انٹر کرنا پڑے گا تو years ہے تو card holder name ہے simple نیچے اناحل اور next button کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا اس پارٹ کو میں سکپ کرتا ہوں یہ میرا personal information ٹھیک ہے تو اس کو میں سکپ کرتا ہوں store and product information یہاں پہ آپ لوگوں نے store name انٹر کرنا ہے جو بھی ہے آپ لوگ انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں random ڈال رہا ہوں تو کیا ڈالو امر 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 kht ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ سمجھانے کے لئے میں چیک کرتا ہوں کہ یہ available ہے یا نہیں ہے تو یہ available ہے امر kht ڈال رہا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں تو یہاں پہ میں no کو select کرتا ہوں do you have universal product port میں no کو select کرتا ہوں do you own a brand میرے پاس اپنا brand نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں mpl بھی sale کرتا ہوں generic بھی sale کرتا ہوں تو میں اس لئے no کو select کرتا ہوں تو سمپل آپ لوگوں نے next button کیوں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو next آپ لوگ کے پاس identity and address verification یہاں پہ view detail ہے جو آپ لوگ نے provide کر لیا ہے country of birth to یہ سارا کا data address وغیرہ سارا کا سارا آپ کے passport کے ساتھ میچ ہونا چاہیے آپ کے passport اور آپ کا جو bank statement ہے اس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے اگر یہ میچ نہیں کرتا تو آپ لوگ کا account کبھی بھی approve نہیں ہوتا تو میں اس چیز کو skip کرتا ہوں میں یہاں پہ اپنا passport ڈال رہا ہوں اور یہاں پہ میں اپنا document ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے next button کی اوپر کلک کرنا ہے تو میں سب سے پہلے اس چیز کو clear کرتا ہوں تو میں upload passport کی اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ detail آپ ضرور پڑھے detail is a submitted document so match the detail you enter یہ سمجھ نے آپ لوگ پتایا view detail آپ نوبر نے ڈالا ہے بزار میں وہاں پہ scanner ہوتے اس کی اوپر اپنے documents کو scan کر لے ایک PDF بن وائ وہ PDF upload کر لے کوئی بھی کام کرنا ہے پروفیشنل طریقے سے کرنا کوئی بھی کام آپ اس طرح جگار نہ کریں کبھی بھی جگار نہ کریں موبائل سے picture نکال کے ایڈٹ کر وہ اپلوڈ کر کبھی کبھی بھی اپروف نہیں ہوگا ٹھیک تو یہ میں اپلوڈ کر لیا نیچے ہے bank account state میں ٹھیک تو credit کار تو زیادہ تر لوگ کے پاس نہیں ہوتا تو میں enter کرتا ہوں bank account statement کو upload کرتا ہوں ٹھیک سنگل آپ لوگ نے کیا کرنا ہے next button کی اوپر آپ لوگ نے click کرنا ہے ٹھیک تو یہ سارے documentation جو ہے وہ clear ہو گئی ہے thank you for sharing your information تو within two business days دو دن میں آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ یہ account approve ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک تو انشاءاللہ جو طریقہ میں نے آپ لوگ بتا ہے تو آپ لوگ لاؤ امازون جنیرک پروڈک ہنٹنگ بیسٹ فری ٹول فور پروڈک ریسرچ بی ایس ریویو سیلر ریٹنگ تو اس کے علاوہ امازون لوکن پروڈک ہنٹنگ بجٹ ریکوائی فور جنیرک پروڈک جس ٹارٹ پانسو ایڈی لوکل سورسنگ تو بہت سے لوگ جو ہے علی بابا سے سورسنگ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے لئے دوسرا طریقہ گھنڈا ہے جنیرک لوگ کے پاس بجٹ کم ہے وہ لوگ لوکل سورسنگ کر سکتے ہیں مثال کی طور پر کوئی بندہ دبائی میں ہے یا سعودی ریوی میں اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوکل سورسنگ کر لیں یا ٹین پیس بیج دیں یا ٹوینٹی پیس بیج دیں یا ترٹی پیس اگر آپ لوگ چائنہ سے سورسنگ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو شیپنگ کوس بہت زیادہ پڑے گا شیپنگ کوس پہ پڑے گا پرائز بھی زیادہ پڑے گا تو ایک پروڈک پہ آپ لوگ کا تین ہزار درم پانی ہزار درم تک لگ سکتے ہے اور جو طریقہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہ بہت سیمپل ہے لیکن آپ لوگ نے کورسی ڈیٹیل سے دیکھنا ہے ٹھیک تو سب سے پہلے میں آتا ہوں ایمازون جنرک پروڈک ہنٹنگ میں آتا ہوں اپنے ایک آنٹس پہ یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں جنرک پروڈک پروڈک کو میں سرچ کرتا ہوں تو اس کے علاوہ جو ایکسٹینشن میں نے لگائی ہے پروڈک پہ کلک کرنے کی ضرورت نہیں اب میں پیش کے سب خورت دیکھ سکتے ہے جنرک پروڈک کو میں سرچ کیا یہ پیش اپن ہو گیا تو یہ جتنا بھی ڈیٹیل آپ لوگ کو نظر آ رہے تو یہ کس وجہ سے آ رہے ہے ایکسٹینشن کی وجہ سے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں ایکسٹینشن پہ آپ لوگ نے یہ ایکسٹینشن جو ایڈ کرنا ہے گریبلی پروڈک سرچ ٹول بیلی ایڈ ایم ایس ڈاؤنوڈر جسے آپ لوگ ایم ایس کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں جنگل سکور اون لائن سیلر ایڈ اس کے علاوہ سیلر سپرائٹ تو اس کے علاوہ بیس ایمازون کوئک ویو ایف بی ایک کلکولیٹر کو بھی ایڈ کر کیپا ایمازون پرائیس ٹیکر کو بھی ایڈ کر لیں سکین ان لائمیٹڈ اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں یہ سارے ایکس ٹینشن آپ ایڈ کر لیں تو اس کے بعد بھی ہے آپ لوگ کے مین پیچ بھی سب کچھ نظر آئے گا بہت سیمپل ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ نے جنیرک پروڈک سرچ کیا ٹولز کو بھی ایڈ کیا یہاں سے جو ٹوز میں نے آپ لوگ کو بتایا اس کو بھی آپ لوگ ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ لوگ نیچے آجائیں تو یہاں پہ مین پیچ بھی سب کچھ دکھا رہے آپ لوگ میٹس اس کے بائی مرچنٹ ایف بی ایم میں صرف فرق یہ ہے کہ آپ لوگ سامان کو پک کرتے ہے اور ویر ہاؤس بیج دیتے ہے اور ایف بی ایم کا کیا مطلب ہے آپ خود پروڈ کو مرکیٹ سے کہیں سے بھی آپ پروڈ کو سورس کرتے ہیں اور کسٹمر کو آپ پروڈ خود بیجتے ہے اس کا ذمہ دار آپ خود ہے ریٹن کا دنیوری کا اس سب چیز کا ذمہ دار آپ خود ہے اور ایف بی ایم 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 خود پیک کرتا ہے اگر کوئی ریٹن ہے تو آپ لوگ کو ریٹن بھی کرتا ہے تو مثال کی طور پر اس کی اوپر میں کلک کرتا ہیں کہ ہمیں کتنا رینڈ چاہیے کتنا ریوی چاہیے کتنا ریٹن چاہیے تو یہ سب ٹیکنک میں آپ لوگ انشاءاللہ اسی کے لیسن میں شیئر کرتا ہوں تو جب میں اس پر کلک کیا تو لوڈن ہو رہا ہے تو یہ پیچ اوپن ہو گیا تو سیلر سپرائٹ کا کام تو اس کے لوگ ایسی اگر آپ کو چاہیے دیریکٹ لسٹن کیلئے تو یہاں سے کوفی کر سکتے ہے تو یہاں پہ بی ایس 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 اگر آپ پہلیٹی اچھی ہے تو پھر بی ایس 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 اپنے پروڈک ہوتے اور اس کی کوالیٹی بی اچھی ہوتی ہے اور اس کی سیل بھی اچھا ہوتا ہے لیکن وہ پروڈک ایمازون پہ نہیں ہوتا تو اس پروڈک بھی آپ لوگ جیس نیو لسٹنگ میں کر سکتے ہے تو فولفیلمن بائی ایف بی سیلر کتنے ہے اٹارہ سیلر ہے ٹوٹل تو اس کے علاوہ آپ لوگ کو یہاں پہ ڈائمینشن بھی دکھائی دے رہے اس کے علاوہ ویڈ بھی لاؤن سٹیٹ تو سارے ڈیٹیل آپ لوگ کو یہاں پہ آپ لوگ کو سیلر سپرائٹ دیتا ہے تو اس کے علاوہ ویلیٹ پوائنٹ ویٹیل سورسنگ اس پروڈک کو اگر آپ لوگ سورس کرنا چاہتے علی بابا سی لیکن آپ لوگ پس اگر بجٹ کم ہے تو پھر آپ لوگ علی بابا سی سورس نہ کرے آپ لوگ پیوی میں بھی سورس کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی اوپر میں الگ ویڈیو بناؤں ہوں گا سورسنگ کی اوپر آپ لوگ کو یہ بھی رینج بتاتا ہے اس انپور لیکن گریبنی میں ای بی اور والمارٹ دونوں ایڈ ہے آپ اس پروڈک کو ای بی پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور والمارٹ پر بھی تو کوانٹیٹی آپ لوگ کو نظر آتا ہے یہاں پر برینڈ موڈل نمبر پروڈک انفارمیشن آپ دوبارہ ہم نیچے آتے ہیں تو آپ لوگ پر جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتا تھا ریٹنگ کے بارے میں ریٹنگ کتنا ہے ایک سنو اچھا ریٹنگ ہے اگر ریٹنگ 50 ایب آو ہے تو پھر وہ میں نے اوپن کیا اس ٹور کو میں اوپن کرتا ہوں آپ لوگ یہاں سے چیک کر سکتے ہے 300 پلس پوٹ ان پیس من مطلب پچھلے من 300 پیس اس من نے سیل کی ہے تو اس کے علاوہ اور ریٹیل بھی چیک کر سکتے ہے پرائیس کتنا ہے تو اس طرح آپ لوگ ہر ایک ایک پروفائل کو چیک کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ پروڈک ہنٹن کا تیسرا طریقہ پروڈک کو سیلز معلوم کرنے کا تیسرا طریقہ بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ ہے 999 فرمولا ٹھیک سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے ایر ٹو کارٹ کرنا ہے ایر ٹو کارٹ کر لیں اس کا ریزلٹ بہت ہی ایک ریڈ ہے بہت سے لوگ پروڈک ہنٹنگ کرتے ہے زیادہ طریقہ یہ ہوتا ہے تو آپ لوگ آج گو ٹو باسکٹ پہ یہ پہ آپ لوگ کلک کر لیں اور اس کے پاس کونٹیٹی کتنا پڑا ہے مثال میں ٹین پلس کرتا ہوں یہ پہ رکھتا ہوں نائن 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 اپ ڈیٹ پہ کلک کرتا ہوں میں تو کتنے پیسز پڑے ہے اس کے پاس فیفٹی فائف ہے تو اس پیسز کو آپ لوگ موبائل میں بھی سیو کر سکتے ہیں نوٹ میں موبائل میں نوٹ کا اپ سیو کر سکتے ہے اس کے علاوہ آپ لوگ ایکسل شیٹ پر بھی پیسٹ کر سکتے لیکن ایڈ کرنے کے بہت سارے طریقے ہے تو اس طرح جتنے پروڈک آپ لوگ سیل کر نا ہے شایئے 50 پروڈکس ہے یا 150 ہے 200 ہے تو اس طریقے سے سارے پروڈک آپ لوگ سیل معلوم کر سکتے ہے یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے اس میں آپ لوگ کو طولز کی ضرورت بلکل نہیں ہوتی اور یہ طریقہ ایکوریٹ بھی ہے اس کا ریزلٹ آپ لوگ سامنے ہے تو آج چیک کر یا 45 ہوگا یا 40 ہوگا تو اس طرح آپ لوگ نے 200 پروڈک 300 پروڈک دیلی آپ لوگ نے چیک کرنا ہوتے تقریبا یہ 8 گھنٹی کا کام ہوتے 6 گھنٹی کا کام ہوتے یہ آپ لوگ چیک کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ صحیح طریقہ سی پروڈک کو ہنٹنگ نہیں کر سکتے کہ اس پروڈک کا کتنا سیلز آ رہا ہے یہ بہت ایسان طریقہ ہے لیکن اس کی اوپر بہت ٹائم لگتا ہے یہ نہیں کہ ٹائم نہیں لگتا ٹھیک ہے تو میں دوبارہ بیک آتا ہوں اور ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ پروڈک ہنٹین ٹیک نیکس تو پہلے میں آیا یہاں پہ سب سے پہلے آپ ٹولز کو ایٹ کر لیں ٹھیک ہے گریبنی ویلیم ٹین ایمی ڈاؤن اڈر جنگل سکاؤٹ آ آن لائن سیلر ایڈ آن سیل سپرائٹ ایمازون ریسرچ تو اس کے لیو ڈروپ شپن ایمازون پک بیو ایمی کلکولیٹر کیپا سکین انلائی میٹک تو یہ ایکسٹینشن آپ ایٹ کر پھر آپ لوگ کیا کرنے ایمازون کی اوپر آپ لوگ آ جائے یہاں پہ جنیرک پروڈک کو سرچ کر لیں آپ لوگ پر جنیرک کا پروڈک تو پیج ہو اپن ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس پروڈک کی اوپر کلک کیا جب کلک کیا تو یہ سارا ڈیٹیل مجھے نظر آ گیا ٹھیک ہے تو سیلر سپرائٹ کا کام کیا ہوتے اس ان برین جو سیلر کا نام ہے پول فیلمن بائی ایف بی ایف 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 کے رہے یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے بھی ایف لوگ چیک کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ گریبلی گریبلی کا کام کیا ہوتا ہے جو بی ایف 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 برینڈ جنیرک ہے موڈل نمبر باقی انفارمیشن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ مین پیچ پر بھی نظر آتا ہے پروڈک کو اندر جانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں اگر آپ لوگ نے اور سپلائر کو دیکھنا ہے تو یہاں سے آپ لوگ پلک کر کے یہاں سے کلک کر کے نیچے آجائے جو پہلا سیلر ہوتا ہے اس کو آپ لوگ ٹیسٹ کر لی دوسری سیلر کو بھی ٹیسٹ کر لی یہاں پہ آپ لوگ جب کلک کرتے ہے مسائل کی طور پر اس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ اس کے پاس کتنی پروڈک پڑے ہیں میں آتا ہوں یہ پہ یہ جنیرک پروڈک ہے آج کا کلاس ہنٹنگ کیا ہے انشاءاللہ سورسنگ کلاس کل ہوگی کہ آپ لوگوں نے پروڈک کو سورس کہاں سے کرنے ہوتی ہے ٹھیک تو اس کے پاس کتنے پروڈک ہے ٹویل پروڈک ہے اس پروڈک کو بھی سیل کرتے ہیں اس کو بھی سیل کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کو بھی سیل کرتے ہیں اس کو بھی سیل کرتے ہیں تو جتنی بھی ٹویل پروڈک ہے اس کو آپ لوگ اس سے میٹو بھی کر سکتے ہیں لیکن میٹو کو میں ریکومنڈ نہیں کرتا بعض امیزون آپ لوگ سے انوائس مانگتا ہے پھر آپ لوگ کو اور پروڈرم بن جاتے ہے آپ لوگ نیا لسٹنگ کر لیں جس پروڈک کو آپ لوگ لسٹ کر لیں جنرک میں لسٹنگ کر لیں لسٹنگ میں آپ لوگ کو پرولم کیا ہے لسٹنگ کر لیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا آپ لوگ کے لئے پروڈک کو بھی آپ لوگ آسانی سے سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ طریقہ آپ لوگ کو میں نے بتا ہے بہت آسان طریقہ ہے تو اس کے علاوہ سیکنڈ کلاس جو ہوگی اس سورسنگ کے لحاظ سی ہوگی ٹھیک تو آپ لوگ کس پروڈک کے ساتھ میٹو کر سکتے ہے جو پروڈک پائی اپ سی اوپر لوگ سیل کر رہے تو اس کے ساتھ آپ میٹو سورسنگ کی ہوگی آپ لوگ نے پروڈک کو سورس کہا سے کرنا ہے تو لوگ سورسنگ آپ لوگ کر سکتے ہے آج کا لسنگ آپ لوگ کا سورسنگ کے ریلیٹڈ ہے سورسنگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ کے پاس بجٹ کم ہے اگر آپ لوگ چائنہ سے شیئر کرتا ہوں شاید آپ لوگ نے پہلے بھی ویڈیو دیکھ ہوں گے یوٹیوب پہ ویب سورسنگ کی لیٹی سورسنگ کیا ہوگا لیکن سورسنگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جو شیپنگ کوسٹ آپ علی بابو کو دے رہے ہے اس شیپنگ کوسٹ سے آپ آج لوکلی پور فائی کو لانج کر سکتے کیونکہ علی بابو سے بہت زیادہ شیپنگ کوسٹ پڑتا ہے کیونکہ آپ لوگ کے پاس بجٹ کم ہے آپ زیادہ پیسز خرید نہیں سکتے ہیں تو پھر اس کی ریلیٹیڈ آپ لوگ کو شیپنگ کوسٹ زیادہ دینا پڑتا ہے اگر آپ لوگ پھر اس کی اوپر شیپنگ کورس بہت زیادہ آتا ہے تو میں آپ لوگ کو طریقہ بتاتا ہوں بہت آسان طریقہ ہے اس کورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پرادک کو لانج کر سکیں اور اچھے طریقے سے آپ اپنی سٹور کو رن کر سکیں اس کورس کا مطلب یہ سب سے پہلے میں آتا ہوں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ لوگ سکپ کرتے ہے تو کچھ پوائنٹ آپ لوگ سے رہ جاتے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹرکٹڈ پولیس ہی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ کو سمجھ جاتا ہوں صرف یہ نہیں ہے کہ میں لوگ کو ویبسائٹ بتاؤں کیا سپرچیس کر لیں تو آپ لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آئے کہ بارکوٹ کا کیا ہوگا پیکنگ کا کیا ہوگا بوکس کا کیا ہوگا ایسے ویبسائٹ ہے جس سے آپ لوگ بندل پیکنج ملیں گے یا آپ لوگ پیکنگ پیکنگ میں پیکنگ شپ کرتے ہے تو ایک ایک مارد ہے یلو ہے تو گوگل کی ذریعی بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہے لیکن جو طریقہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں وہ طریقہ آپ لوگ کو نہیں اپنان ہوگا سب سے پہلے آپ لوگ آجائیں گوگل پہ گوگل پہ آجائیں آپ لوگ کا اس طرح پہ اپن ہو جائے گا یہاں پہ سرچ کر لے گوگل گوگل کی سرچ کر لے یہاں پہ کلک کر جب گوگل پہ چلی جائیں گے تو وہاں پہ آپ لوگ سرچ کر لیں گوگل سرچ سیٹنگ اس پہ آپ لوگ کلک کریں ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں نیچے گوگل سرچ سیٹنگ یہاں پہ کلک کر لیں کہ آپ لوگ کا جو سرچ ریزلٹ ہے وہ آپ لوگ کو جو یونائٹ ایراب امارات کا ہے وہ ہیں کہ آپ لوگ کو دے رہے تو ادر سیٹنگ پہ آجائی یہاں پہ آپ کلک کر لیں لینگویج یہاں پہ آپ لوگ آجائی تو جو ریزلٹ ہے ٹھیک ہے ریزلٹ ریزلٹ ریزن یہاں پہ کلک کریں اور آپ لوگ کا یہاں پہ 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 یہاں سے آپ لوگ چینج کر لیں یونائٹ ایراب امارات کنفرم پہ کلک کر لوں آپ کا سیٹنگ جو ہے چینج ہو جائے دوبارہ بیک آجائے تو سب سے پہلا طریقہ میں آپ لوگ کو تکتاتا ہوں تو آجائے میرے پاس نیٹور آج ٹوڑا سا کمزور ہے میں نے پہلی سی ویب سائٹ سب کچھ اپن کی یہاں پہ نیٹور کا پرولم جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہے آج کل تو گوگل پہ آجائے آپ لوگ نے سر سیٹنگ کو چینج یہاں پہ ویب سائٹ بھی ہے ویب سائٹ پہ کلک کر کے ان لوگ کے ساتھ رابطہ کر لے مثال کی طور پر آپ لوگ نے کچھ پروڈک دون لیا ہے تو دو سو میں سے کچھ پروڈک نکال لیا جس کی سیل زیادہ ہے میں آپ لوگ کو ایک مثال دے رہا ہوں سیل زیادہ ہے اور آپ لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پروڈک کو ہم نے کیسے دون نا ہے اس دا لوکل سورس سکتے ہیں میں آپ لوگ پریکٹیکل اس لیے دیکھاتا ہوں کچھ لوگ ہے جن لوگ نے پروڈک دون لیا ہے لیکن ان لوگ کو پروبلم ہے سورس سورس پہ تو ویل سیل ہوئی آپ لوگ جتنی بھی ویل سیل ہے ان لوگ کے ساتھ رابطہ کر لیں اور اس پروڈک کو آپ لوگ سینڈ کر دیں کہ یہ پروڈک آپ لوگ کے پاس آویلیبل ہے یا نہیں دوسری بات جتنی بھی جنیرک پروڈک ہے اس کو آپ لوگ پہلے چیک کر لیں کہ یہ پروڈک کسی برینڈ سے تو میچ نہیں کرتا ہے اگر کوئی پروڈک برینڈ سے میچ کرتا ہے تو آپ لوگ کا ایکاؤن رس پہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے مثال کی طور پر یہ پروڈک ہے کوئی بڑا برینڈ ہے وہ سیل کرتا ہے اپنے نام پہ اور جس پہ نام نہیں ہوتا ٹھیک نام برینڈ جتنی بھی پروڈک ہوتے ہیں وہ لوگ جنیرک میں سیل کرتے ہیں اگر کوئی پروڈک برینڈ سے میچ کرتا ہے تو برائے میربانی اس کو آپ سیل نہ کریں پہلے سے بتا رہا ہوں بعد میں آپ لوگ پرابلم بن سکتے ہیں پھر کیا یہاں سے آپ لوگ سارے جو ہے ویل سیل کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ پریکٹیکل بھی جا سکتے ہیں میں آپ لوگ پریکٹیکل بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ پریکٹیکل پروڈک کو چیک کر لیں ٹھیک ہے تو میں بیک آتا ہوں فروف دین ساوک ہے تو اس کے جیسا کہ ٹریٹ فور ہو گیا ٹریٹ فور میں آپ لوگ کو اگر بی پروڈک چاہیے اس کے علاوہ کروڈنگ ہے بیڈنگ ہے تو اپارل ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے کیٹیگری موجود ہے اگر آپ لوگ کو جو بھی پروڈک چاہیے یہاں پہ پہ پہلے کیٹیگری سیلیکٹ کر لیں میں نے یہ بیوی پروڈک کو سیلیکٹ کیا ہے یہاں پہ آپ بیلیکل کونٹیکٹ کر لیں میں آپ لوگ کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ لوگ کسی بھی سپلائر سے کونٹیکٹ کر لیں کبھی بھی سپلائر کو ایڈوانس پیمنٹ مت کر لیں سپلائر کو کہ میں کیش آن ڈیلیوری دوں گا اگر کیش آن ڈیلیوری یہ سپ نہیں کرتا تو برائے مربانی ایڈوانس پیمنٹ کسی کو بھی نہ کرے یہ ویب سائٹ ہے کہ سپلائر آتے ہے اور چلے جاتے ہے ٹھیک ہے پر لوگ چیک کر لیں پر پیمنٹ دے سکتے ہے پہلا ویب سائٹ ریو فوڈ ہو گیا یہ سے آپ لوگ سپلائر ڈھون سکتے ہے ٹھیک ہے دوسرا ویب سائٹ فاروخ ودین سووک ہے تو یہ سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں مثال کی طور پر آپ لوگ نے اس پروڈک کو ٹیسٹ کیا ہے اچھا سیل آرہ تو اس کو آپ لوگ جو ہے تو اس ویب سائٹ پر چیک کر لیں کہ آپ لوگ کو کتنے میں مل رہا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے پرائز کو کلکولیٹ نہیں کرتے ہے دھاریکلی سیل کرتے ہیں تو اس کو میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا پہلے اچھی طرح سے کلکولیٹ کر لیں کہ ہمیں کتنا پروفٹ مل رہے اگر آپ لوگ کو پروفٹ مل رہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں مل رہے تو پھر آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں تو اس میں دوسری بات ہے کہ جو بندل پیکج آپ لوگ مل رہے مثال کے طور پر یہ بارہ پیسز ہے آپ لوگ نے اس کو بائی کیا تو آپ اس کو ڈریک لی ایمازون ویر ہوس نہیں بیچ سکتے ہے کیونکہ یہ بندل پیکج ہے اس کو آپ لوگ نے بارکور بھی لگانا پڑے گا جو مین پیج ہوتا ہے ایمازون آپ کو لگانا پڑے گا تو آپ لوگ کیا کر لیں اوڈر کو پہلے اپنے ایڈریس کو مانگوائی ٹھیک ہے پرودک کو ٹیسٹ کر لیں اچھی طریقی سے پرودک پیگ کر لیں اگر آپ کا آرڈر کسی کسٹمر کو چلا جائے تو آرڈر پیکنگ اچھی ہوتی ہے تو کسٹمر بھی آپ لوگ کو اچھا ریو دیتا ہے ٹھیک تو بندل پیکج آپ لوگ پہلے خود مانگوائی اس کو چیک کر لیں پیک کر لیں اچھی طریقی سے بار کور لگ وائی لسٹنگ کر وائی ٹھیک ہے تو ڈریکلی آپ لوگ کبھی بھی فروق دین سے ایمازون ویر ہاؤس نہیں بیٹ سکتے ہیں یہ آپ لوگ ذہن سے نکال لیں تو تیسری ویب سائٹ جو ہے ٹیمو جو سب سے بیسٹ ہے مجھ بھی اچھا لگ رہا ہے ٹیمو ایک والسل ویب سائٹ ہے چینیز ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ لوگ ایزی پروڈک کو سورس کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ آج تک کسی نے نہیں بتا ہوگا ٹیمو ویب سائٹ کی بارے تو جو پروڈک آپ لوگ نے یہاں پہ چیک کی آتا اس کو تو یہاں سے ٹائٹل کو کپی کر لیں کپی کر لیں کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ لوگ پروڈک کو سرچ کرتے ہے تو یہاں پہ پروڈک کو سرچ کر لیں آپ لوگ کو سارا ریزلٹ یہاں پہ مل جائے گا تو اس میں لائٹننگ ڈیلز ہوتا ہے لائٹننگ ڈیلز میں چیزیں بہت سستے ہوتے ہے جیسا کہ یہ ہو گیا اس کو پہلے چیک کر لیں ایمازون پر چیک کر لیں ککنے میں سیل ہو رہا ہے تو اس طرح آپ لوگ یہاں سے آگے بھی چیک کر سکتے ہے جس پروڈک میں آپ لوگ کو پروفٹ ہے وہ پروڈک آپ لوگ سیل کر لیں اس کے علاوہ جس پروڈک میں پروفٹ نہیں ہے اس کو آپ سیل نہ نہیں کر سکتے ہے میں یہ بات میں پہلی سی بتا رہا ہوں تو اس کو آپ لوگ آرڈر کر لیں چھے دن میں آجائے گا آٹھ دن میں دس دن میں آپ لوگ کو مل جائے گا تو اس کو بھی آپ لوگ مل رہے بہت ہی سستی میں مل رہے آپ لوگ خود چیک چیک کیا ہوگا آپ لوگ نے امازون پر بھی چیک کر سکتے ہے تو نیچے آجائے اور تو بہت سارے پروڈک ہے یہ تین درم کا مل رہے آپ لوگ اور امازون پر چیک کیا ہوگا نورمالی اٹارہ درم بیز درم کے سیل ہو رہا تو اس کو بھی لے سکتے ہے تو یہاں پر بھی آ سکتے ہے نیچے بھی بہت سستی چیز ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہے تو اس کی پیچھے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت آسان ہے تو ٹریننگ کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہاں ضرور نہیں مہین کی چیز بھی ہے اس میں تو یہ کتنی کا مل رہے بہت آلیس کا نورمل آپ لوگ پہ سیل کر سکتے ہے امازون پہ یا ون فیفٹی پر بھی لسٹ کر سکتے ہے اس کے علاوہ اس کو بھی چیک کر سکتے ہے تو اس کے علاوہ اس کو بھی چیک ریٹڈ پہ تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور میں آتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ جتنی بھی اچھے پروڈک ہے وہ سارے کے سارے آپ لوگ یہاں پہ مل جائیں گے تو یہاں سے بھی آپ لوگ سورسنگ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی بہت سستی چیزیں ملتے ہے یہ چیک کر سکتے ہے اچھے درم کا مل رہا ہے ایک درم کا مل رہا ہے تو اس کے علاوہ یہ چونتیس درم کا مل رہا ہے تو یہاں سے بھی آپ لوگ سورسنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیسن میں سورسنگ جتنی بھی سارے کے سارے کلیر ہو جائیں گے اس کی بات میں آتا ہوں چائنیز ویب سائٹ دوسرا ویب سائٹ جو ڈریکن مار پہ لوگ نے ریویو دیا ہے کہ یہاں پہ چیزیں مہنگ ہیں لیکن یہاں سے آپ لوگ کو اچھے پوالیٹی کے پروڈک مل سکتے ہے ٹیمو سے بھی آپ لوگ کے پروڈک مل سکتے ہے لیکن ٹیمو پہ آپ لوگ نے ریویو کو دیکھ نہ ہوگا پروڈک ریویو کے آپ لوگ نے چیک کر لیں کہ لوگ کیا کہ رہے اس پروڈک کے بارے میں پروڈک اچھا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو ڈریکن مار پہ آپ لوگ کو اچھے اچھے پروڈک مل سکتے ہے یلو ڈاؤٹ اے ای تو یہاں سے بھی آپ لوگ سپلائر مل سکتے ہے مل سکتے ہے مینیفیکچر مل سکتے ہے تو یہ عام ایپ سائٹ نہیں ہے بہت سی لوگ سمجھتے ہیں لیکن یہ عام ایپ سائٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ سائن اپ کر لیں اور آپ لوگ یہاں سے اچھے سپلائر دسٹیبیوٹر وول سیلر کو ڈھون سکتے ہے تو امید کر تو آپ لوگ کو سمجھ جایا ہوگا کہ آپ لوگ ان سورسنگ کیسی کرنی ہے پروڈک کو بار پورٹ کیسی لگانا ہے بوکس کو کیسے پیک کرنا ہے انشاءاللہ نیکس پروسس جو ہوگا وہ پروڈک لسٹنگ کی بارے میں ہوگا کہ آپ لوگ پروڈک خریدنے سے پہلے لسٹ کر لیں گے یا خریدنے کے بعد جو نئی بند ہے ان لوگوں کی سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو جتنے ویب سائٹ میں نے بتائے ہے تو ٹریڈ فورڈ ہے پر خود دین ہے ٹیمو ہے اس کے علاوہ ڈریگن مارڈ ہے ییلو ہے اور بھی بہت زیاد ہے گو فورڈ وارڈ ہو گیا تو گوگل کے ذریعے بھی ہم نے چیک کی ہے تو ایک بار دوبارہ میں آپ لوگ کو ریپیٹ کرتا ہوں سمجھانے کی لئے مثال کی طور پر امازون پہ آ گئے جنیرک پروڈک کو سرچ کیا تو وہاں سے آپ لوگ نے پوینٹی پروڈک اٹھائے ہے آپ لوگ نے ڈیلی اس کو فالو کیا آپ لوگ کو پتہ چل گیا کہ اس پروڈک کا سیل جو ہے وہ زیادہ آرہ ہے تو اس پروڈک کو آپ لوگ سورس کرنا ہے یہاں سے آپ لوگ مانگوا سکتے ہے ٹیمو پہ آرڈر جو ہے ٹوڑا سا لیٹ آتا ہے چھ دن آٹھ دن لگ جاتے ہے آپ لوگ ٹیمو کے ساتھ ڈراؤپ شپنگ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہے تو تو اس کے علاوہ یلو ڈوٹ ای ہو گیا یہاں پہ آپ لوگ کو اچھے اچھے ڈسٹیبیوٹر والسیلر ریٹیلر یہاں پہ آپ لوگ مل جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو سمجھ جا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو اور بھی کوئی کنفیوزن ہے تو انشاءاللہ کوئی کنفیوزن تو نہیں ہوگا سورسنگ کی ریلیٹیڈ اگر پھر بھی کوئی کنفیوزن ہے تو آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہے ٹھیک ہے آج کی لسن میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا کہ آپ لوگ ورڈ وائیڈ سورسنگ کیسے کرنے ہیں ایک دوسرا لسن جو ہے وہ ورڈ وائیڈ سورسنگ کے بارے میں ہے کہ جنیرک پروڈک کو آپ لوگ ورڈ وائیڈ سے کیسے سورس کر سکتے ہیں دیکھو میرے بھائی میں آپ لوگ ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹرسٹ کر لیں مجھ پہ جب آپ لوگ مجھ سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو غلط چیز نہیں سکھا سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج کا لسن جو ہے سورسنگ ریلیٹیڈ ورڈ وائی سورسنگ ریلیٹیڈ ہے کہ آپ لوگ نے ایک جنیرک پروڈک کو کیسے سورس کرنا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ زیادہ میں ڈھولتا ہوں پروڈک کو اس کو میں سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی جنیرک پروڈک ہے میں آپ لوگ ایک مثال دے رہا ہوں یہ پروڈک ہے اس کو آپ لوگ کوپی کر گوگل بھی سرچ کر لے کہ اس کا سپلائر کہاں پہ ہے بہت یسان طریقہ ہے میں لوگ کبھی بھی ایڈوانس میں پیمنٹ کسی کو بھی نہ کرے جب بھی آپ سپلائر سے بات کریں گے سپلائر کو کہ میں کیش ون ڈیلیوری دوں گا اگر کیش ون ڈیلیوری وہ ایکسپٹ کرتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں کرتا تو نہ کریں دوسری بات اس پروڈک کو میں علی بابا پہ چیک کرتا ہوں وہ طریقہ میں آپ لوگ پہ بھی بتاتا ہوں میں آتا ہوں علی بابا پہ یہاں پہ آپ لوگ کا پروڈک پہ یہ لائن ہوگا آپ لوگ اس کو منفیکش سیلیکٹ کر دیں تو اگر یہ پیسٹ نہیں بتا تو کنٹرول و کو سیلیکٹ کر کے آپ کا لائن پیٹ ہو جائے گا ٹائٹل ٹھیک ہے تو اس کو میں سرچ کرتا ہوں جب آپ اس کو سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو آل سپلائر پروڈک میں مل جائیں گے اگر آپ لوگ آل سپلائر پہ ہے تو یہاں پہ لے کی آئے اگر پروڈک پہ تو کر لیں کہ اس پروڈک میں مجھے پروفٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہ ہے ٹھیک ہے تو یہ لوڈ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے لوڈ ہو گیا تو یہاں سے آپ لوگ ٹریڈ ایشورنس پہ ٹک مارک لگائے جب بھی آپ ٹریڈ ایشورنس پہ ٹک مارک کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی سپلائر مینیفیکچر ہوں گے وہ سارے سارے ٹریڈ ایشورنس ہوگئے تو ٹریڈ ایشورنس کا مطلب کیا ہے اس کو سفجنا بہت ضرور ہے تو جب بھی آپ کسی سپلائر کو پیمنٹ کرتے ہے اور اس کے پاس ٹریڈ ایشورنس آپشن ہے تو راستے میں لیڈ ہو گیا یا پھر اس ڈیمیج ہو گیا آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور اپنے بیمنٹ او ویٹرن کر سکتے ہو تو مثال کی طور پر آپ نے پروڈک کا ٹائٹل کوپی کیا یہاں سرچ کیا تو ویریفائیڈ مینیفیکچر سلکت کیا سلکت کیا تو پھر آپ نیچے آجائے تو آپ کو کتنے میں مل رہے تو اس کے پاس دو درم کم رہے میں نیچے آتا ہو تو یہ بھی تقریبا کتنے پیسز تھے اور یہاں پہ کتنے پیسز تھے تو یہاں پر بھی میرے خیال سے سکس پیک تو یہاں پیک آپ لوگوں کو زیرو پوائنٹ شیئس سی کا مل رہے تو یہ پروڈک کا سائز بھی بہت چوتا ہے تو اس کی اوپر میں آپ لوگ کو تین درم دو درم میں شپنگ کوز ڈال رہا ہوں تو تقریبا للہ پر یہ جو ہے تین درم کا لوگ کو ایس دیو ہی مل جائے گا ٹھیک ہے تو شپنگ ساتھ ساتھ تو کبھی کا بار بے آپ لوگ کو زیادہ پڑتا ہے لیکن یہ سائز کے گناہ آپ نیچے آج نیچے بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ ساری تین سال سی کام کرتا ہے میں آپ لوگ کو اگر دو سال سی بھی کام یہ بارہ سال سے کام کرتا ہے یہ تقریباً آٹھ سال سے کام کرتا ہے تو سیدھا اور کوئی راکٹ سائز اس کے پیچھ ہی نہیں ہے سال کی طور پر پر اچھا ہے ہون ٹیپ سپنا ہے اس کی اوپر آپ نک کر کے آپ کو ایجنٹ دیا جائے گا ایجنٹ سے بات تو ضرور ہے آپ لوگ کو 600 سیٹ رکمینڈ کریں گے 500 سیٹ رکمینڈ کریں گے ضرور نہیں کہ اپ لوگ سیٹ فریج لیں گے تو یہ طریقہ ہے بہت اسان طریقہ ہے یہ بھی میں نے آپ لوگ سمجھ جائے کہ علی بابا کی اوپر سرس کر لیں پر آجائے تو یہاں اس کے پاس ڈائیمنڈ ہونی چاہیے سپلیئر اتنا ہونے چاہیے سپلیئر ایسا ہونا چاہیے یہ فضول بات ہے تو کریٹ ایس سیلیکٹ کر لیں اور یہاں پر دون جو کم پرائز دے رہے اس کے ساتھ پان ٹیک کر لیں اس کے ساتھ ڈسکاؤن مانگ لے کہ میں ایک ہزا سٹ نہیں کھر سکتا میں چار سٹ سٹ سکتا ہوں تو یہ پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ سٹ دے سکتے ہے یا نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو شپنگ کوس بھی آپ لوگ کو بتائے گا آپ لوگ دے ایڈسکویر گویر ہوس ایڈریس ہے وہ آپ دینے تو پھر آپ لوگ کو اس کا کلپولیشن کر دے گا آپ کو سارا پروسس دے جو بیمنٹ ہے وہ آپ کو کہہ دے گا کہ آپ کا ٹوٹل پرائس اتنا آئے گا ٹھیک ہے بس یہ پروسس ہے تو یہ ضروری چیز ہی ہے ہم علی بابا سے کیسے سورس کر سکتے ہیں تو اس ہوں گے آج کا لسن آپ لوگ کا فبی ایر یونیو کلکولیٹر کی بارے دیں کہ آپ لوگ فبی ایر یا فبی ایم کا پروڈک کلکولیشن کیسے کر سکتے ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس پروڈک میں مجھے کتنا پروفٹ مل رہا ہے تو گے تو اس سے پہلے پروڈک کلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ کو پروڈک کلکولیشن نہیں آتا تو پھر آپ لوگ بزنس نہ کریں امازون اگر آپ لوگ کو پروفٹ نہیں ہے تو پھر کام کرنی کا فائدہ ہے ٹھیک تو یہ چیز بہت ضروری ہے تو امازون میں ہر ایک چیز ضروری ہوتا ہے جیسا کہ پروڈک ہنٹنگ ہو گیا پروڈک سورسنگ ریلیٹڈ تو اس کے علاوہ کیورڈ ریلیٹڈ ٹائٹل ڈسکریپشن ریلیٹڈ تو یہ سارے چیز سیکھنا بہت ضرور ہے تو آپ لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ ویڈیو کو سکپ کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کیا کرتے ہیں بار بار ویڈیو کو سکپ کرتے ہے تو اس سے آپ لوگ کیا اثر پڑتا ہے کہ جو ضروری پوائنٹس ہوتے ہے اس کو آپ لوگ چور دیتے ہے ٹھیک ہے تو آتے ہے کلکولیٹر کے بارے میں کلکولیٹر کو یوز کرنا بہت ہوتی آسان ہے میں آپ لوگ پہ ایک مثال دے رہا ہوں میں ایموزون کا شپ اپن کرتا ہوں یہاں پہ میں کوئی بھی پروڈک ہو میں اس کو اٹھاتا ہوں اور آپ لوگ کو دکھاتا ہوں پروڈک کلکولیشن بہت ایزی ہے لیکن پھر بھی لوگ کو نہیں آتا ٹھیک میں یہاں سے ایک پروڈک کو اٹھاتا ہوں تو میں چھیک کرتا ہوں پروڈک کو اس کے لائے نیچے آتا ہوں چھلو میں اس کو چھیک کرتا ٹھیک میں اس کو چھیک کرتا ہوں نیچے آتا ہوں تو اس کا ایسن میں کوپی کرتا ہوں آپ لوگ نے بھی ایسن کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے تو بار کلیٹر کی اوپر آتا ہوں یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں اگر جو بھی مرکیٹ پلیس ہے یہاں سے آپ لوگ کلک کر کے شہر سعودی ریویہ ہے دبائی ہے یو ایس ہے یو کی نیڈا یہاں سے آپ لوگ سرچ کر سکتے ٹھیک اور سرچ بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں بہت آسان طریقہ ہے تو آپ لوگ کو سب سے پہلے پورا ریزلٹ نظر آ جائے اگر نہیں آتا تو یہاں پہ کسی بھی پروڈک کو سیلیکٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ ہر پروڈک کو کلکولیشن کر سکتے ہے چاہے وہ پریویٹ لیول ہے وال سیل ہے یا جو بھی ہے آپ لوگ یہاں سے پروفٹ کلکولیشن کر سکتے ہے یہاں پہ میں ڈال رہا ہوں سیلنگ پر سیلنگ پر ہنڈرڈ ہے سیلنگ پر تو اس کیوں پر مجھے کتنا کوسٹ آئے گا میں دیبتا ہوں ایمازون فیس ریفرل فیس کیا ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ ایمازون کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہے اور اس کے اوپر سیلنگ کرتے ہے تو یہ ہر پروڈک میں آپ لوگ سے چارز کرے گا اس کے اندر بیگنگ ببل ریپ یہ سب کچھ اندر انکلو ہے تو آپ لوگ سٹوریج کوس سٹوریج کوس سنگل پروڈک کی اوپر آتا ہے اگر آپ کا پرائز اس سے زیادہ ہے یہ زیادہ ہو جائے یہ کبھی کبر ڈیمینشن کی بھی ڈیپین کرتا ہے تو اس کے لوگ میں آتا ہوں ایوریج انویٹری یونیٹ سٹور جو مین چیز ہے جو کہ میں آپ لوگ کو بتانے والا وہ یہ یہ پہ مثال کی طور پر آپ لوگ نے 500 انویٹری منگ بھائی ٹھیک سٹوریج کوس پر یونیٹ سول اگر آپ کے پاس 500 انویٹری سٹور ہے آپ نے ایف ایف بھیجا ہے اور این میں سے ایک ہی پروڈک مہینے میں سیل ہو گیا تو اس کی جو آپ لوگ یہ نظر آ رہے 627 ٹھیک آپ لوگ کی اوپر یہ کوس آئے گا اگر آپ لوگ کا مہینے میں کٹی پیس سیل ہو رہے تھے پھر آپ لوگ سنگل پروڈک کی اوپر کوس کتنا آئے گا 20 آپ لوگ کو صاف نظر آ رہے سٹوریج کوس پر یونیٹ سول یہ سنگل یونیٹ جو آپ لوگ سیل کرے اس کی اوپر یہ کوس آئے گا اگر آپ لوگ نے زیادہ ان ونیٹ بھی میرے تو آپ لوگ کو 500 کے ساتھ کلپلیٹ کیا تو میرے پاس ایسے بندی بھی ہے جن لوگ نے 2000 ان ونیٹ بھی جی ہے پھر آپ لوگ اس کی ساتھ حساب کر سکتے ہیں مثال کی طور پر آپ لوگ کا 50 یونیٹ سیل ہو رہے ہے اس کی اوپر آپ لوگ کا سٹورج کوس 12.54 آئے گا تو اس چیز کو سمجھ رہا بہت ضروری تھا میں آتا ہوں کوسٹ آف گوڑ سول یہاں پہ میں اپنے پرائز پرائز اور مجھے کتنے کا ملا ہے یہاں پہ میں ڈال رہا ہوں مثال کی طور پر مجھے 12 کا ملا ہے مثال دے رہا ہوں گا تو یہاں پہ کیا ہو گیا مائنس میں چلا گیا زیادہ تر لوگ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے پروڈک کیا ہوتا ہے مائنس میں چلا جاتا ہے تو میں یہاں پہ کچھ چینج کرتا ہوں مثال کی طور میں کم ڈال رہا ہوں ہنڈر ڈال رہا ہوں اور ہنڈر میں سے میں منتل ڈال رہا ہوں ترٹی مثال دے رہا ہوں تو آپ لوگ کی پروفیٹ کیا بنے گا ون پوائنٹ تو سی ان پروفیٹ بنے پروفیٹ پروفیٹ میں سے آپ پروفیٹ سیل کر تو پھر آپ لوگ کو یہ پروفیٹ ملے گا پروڈک پریس کیا ہے اس کے اوپر پیس میں نے ایف بی بی جی ہے تو میں کس پریس پر سیل کرتا ہوں دیکھو بھائیو پروڈک کا کلکولیشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا پروڈک جو ہے مینس میں شل جاتا ہے زیادہ تر لوگ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسٹیمیٹیڈ سیل ترٹی ڈیز میں یہاں پر بھی رائٹ کرتا ہوں ترٹی پیس مثال کی طور پر ترٹی دن میں مجھے ترٹی پیس سیل ہو گئے نیٹ پروفیٹ ایٹ یہ منتلی سیل ہے میں منتلی کا بتا رہا اگر آپ زیادہ انونٹری بیچتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ دار رہے تو سب بچ آپ لوگ خود دیکھ رہے یہاں پہ میں ڈال رہا ہوں اس چیز کو میں ایس بی ایم پہ کل کلیٹ کرتا ہوں ٹھیک میں 35 ڈال رہا ہوں یہاں پہ شپنگ چارجز جو آپ کو کسٹمر کرتے ہے یہ ایزی شپ پروسس ہے تو ٹوٹل کتنا ہو گیا 45 کسٹمر کی طرف سے آپ لوگ کو مل گئے فولفیلم کوسٹ میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں 14.70 یہ میں کیوں ڈال رہا ہوں یہ ایزی شپ کا دیلیور چار جیس ہے ایزی شپ کا پوچ نہیں ڈال تے تو پھر آپ لوگ کو پروفیٹ کا پتہ نہیں چلتا ہے ٹھیک میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں 14.70 یہ مائنس ہو جائے گا فولفیلم کوسٹ یہاں پر بھی آپ لوگ پلس سکتے ٹھیک ایوریج انوینٹ یونٹ سٹور یہ نہیں یہ تو ایس بھی ایس ٹی منت یونٹ سول یہ بھی نہیں یہ کوسٹ آف گوڈ سول ٹھیک یہاں پہ جو میں نے ڈال تھا کوسٹ آف گوڈ سو ٹویل مطلب آپ لوگ کو ٹویل درم کا پروڈک مل رہا ہے اور آپ لوگ سیل کرتے ہیں ٹرٹی فائف پہ تو آپ لوگ کو پروفٹ کتنا ملے گا سنگل پیس میں ٹویل درم یہاں پہ آپ لوگ کا کتنا مل رہا تھا ایک کا میں کلکولیٹ کرتا ہوں تین درم یہاں پہ تین درم ہے اور یہاں پہ ٹویل درم تو آپ لوگ خود سوچ سکتے ہے کہ آپ لوگ کو ایف بی میں پروفٹ زیادہ ہے یا ایف بی ایف میں اگر آپ لوگ کا زیادہ پیس سیل ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ اچھی پریس پر سیل کرتے پھر ایف بی ایف بی ایف 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 کورڈر ڈیلیور ہو جاتا ہے اور یہاں ایز شپ میں ٹو ڈیز تری ڈیز آسانی سے ہی لگ جاتے ہیں تو اس لئے زیادہ تر لوگ ایف بی ایف 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 سرچ ریزلٹ پہ آجائے یہاں پہ سرچ کر لے ایف ایف ریو نیو کلکولیٹر اس کی اوپر آپ لوگ کلک کر کر تو میں آتا ہوں نیچے یہاں پہ ریو نیو کلکولیٹر پہ کلک کر کر اور ریو کلکولیٹر پہ جب آپ دوبارہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ اس پیچ کی اوپر آج رہن دیں ٹھیک ٹھیک تو یہاں پہ آپ لوگ نے ایس ان کو یہاں سے کوپی کرنا ہے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے جب آپ لوگ ایس ان کو پیسٹ کرتے ہے تو آپ لوگ یہ پیچ اوپن ہو جائے گا تو اس کے علاوہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنا سیلنگ پرائز یہاں پہ ڈالنا ہے ایوریج انوینٹری یونٹ سٹور یہاں پہ ڈال دیں منتلی آپ لوگ کا جتنا ٹارگٹ ہے وہ یہاں پہ ڈال لیں پھر آپ لوگ نے نیچے آنا ہے کوسٹ آف گوڈ سول یہاں پہ آپ لوگ اپنا پرائز پرچیزنگ پرائز ڈال لیں کہ آپ لوگ کو کتنے کاملا ہے پر منتلی آپ لوگ نے تیس پیس لگانے ہے آپ لوگ نے ٹارگٹ لگایا کہ ہم نے منتلی میں ترٹی پیس کو سیل کرنا ہے کہ آپ لوگ کو نیٹ پروفیٹ ساف سترہ نظر آ جائے گا یہ ایف بی اے کا سسٹم ہے اس کے بعد میں آتا ہوں ایف بی ایم پہ ایف سیلنگ پرائز شیپنگ چارجز یہ آپ لوگ کو کسٹمر پی کرے گا یہ دس درم آپ لوگ یہاں پہ ڈال لے اس کے علاوہ ایمازون فیس پی آپ لوگ کو نظر آ جائے گا فولفیلم کوسٹ یہاں پہ میں جو ایزی شیپ ہے ایمازون کا وہ پرائز میں ڈال رہا ہوں یہ ہوا میں چاہتا ہوں کوسٹ آف گوڈ سول یہاں پہ آپ لوگ پروڈک پرچیزنگ پرائز ڈال دے جیسا کہ میں نے یہ ڈالا ہوا ہے تو بس یہی طریقہ ہے یہی پروڈک کلکولیشن ہے اس طریقے سے آپ لوگ کسی بھی پروڈک کا پرائز کلکولیٹ کر سکتے ہے جس طرح کہ یہ میں نے کلکولیٹ کیا اس طرح آپ لوگ اس کو بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ لوگ کہتا ہوں کہ مجھے ایسا یوٹیوبر بتائے جس کو سپورٹ نہیں چاہیے ہر ایک یوٹیوبر جتنی بھی کام کرتے ہے سب لوگ سب سب سکرائبر چاہیے لائک میرے پاس نیٹورپ بہت کمزور ہے شاید اگر آپ لوگ میرے جگہ ہوتے تو آپ لوگ یوٹیوب کو پہلی سے ہی چھوڑ دیتے ٹھیک تو پیر میں آپ لوگ کے لئے محنت کرتا ہوں کہ شاید آپ لوگ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی بھی بندہ آجائے پروڈک سیل کر لے کوئی فرق مجھے نہیں پڑھتا بازار میں ہزار دکانیں ہیں سب لوگ رزق دیتا ہے ٹھیک تو آج کیلئے کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس لسن میں آج کا لسن آپ لوگ کا پروڈک لسٹنگ کے بارے میں ہے کہ آپ لوگ ایک پروفیشنل طریقے سے اپنے جنرک پروڈک کو کیسے لسٹ کر سکتے ہے بہت ہی اسان طریقہ ہے آپ لوگ کی ورڈ کی ذریعی بھی کر سکتے ہے پروڈک ایمیچ کی ذریعی بھی کر سکتے ہے اور بلنگ فورم کی ذریعی بھی کر سکتے ہے بل تیمپلیٹ کی ذریعی بھی کر سکتے ہے یہ اپڈیٹ جو ہے توڑا سا چینج ہو گیا ہے زیادہ چینج اس میں نہیں ہے لیکن آپ لوگ اگر توڑا سا بھی انگلیش پڑھ سکتے تو آپ لوگ کام کرنا آپ لوگ کیلئے بہت ایزی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے چینج کو وزٹ کیا تو مہربانی کر چینج کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے اپڈیٹ آپ لوگ کو ٹائم پہ مل جائے ٹھیک ہے تو جیسا کہ پچھلی کلاس میں نے پروڈک ہنٹنگ کے بارے میں اپلوٹ کی پروڈک کا منتلی سیلز کتنا ہے پانچ سو پیس ٹھیک ہے فائیو ہنڈرڈ پیس تو اس کا منتلی سیلز فائیو ہنڈرڈ پیس ہے تو آپ لوگ اندازہ لگائیں تو یہ پروڈک میں نے خود مرکیٹ میں دیکھا ہے والسل مرکیٹ میں تو یہ پروڈک تین درہم سے لے کر آٹھ درم تک یہ ملتا ہے اگر آپ کو یہ اتنا سستہ ملتا ہے اور یہ بندہ ٹوینٹی پی بیج رہے تو آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ منتلی کتنا کماتا ہے اس کی پاس اور بھی بہت سارے پروڈک تو صرف یہ پروڈک تو نہیں ہے تو اس طرح آپ لوگ بھی کر سکتے ہے جنرک ہے کوئی برینڈ نہیں ہے تو آپ لوگ لوکل اس پروڈک کو سورس کر سکتے ہے مرکیٹ سے اور اپنا ہی نیو لسٹنگ کر لیں کبھی بھی میٹو لسٹنگ نہ کرے اس کے ساتھ بھی بہت سی لوگوں نے میٹو کیا ہے ٹھیک ہے تو نیو لسٹنگ کر لیں تو آپ کا اپنا ہی لسٹنگ ہوگا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا بعد میں تو یہ لانگ ترم بزنس کی طرح آپ لوگ جا سکتے ہیں نیو لسٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ لوگ لانگ ٹرم اس کے ساتھ جا سکتے ہے اگر یہ میٹو لسٹنگ ہے خدا نخوستہ اس بند نے لسٹنگ ڈیلیٹ کی تو سارا سب کچھ خراب ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک جنرک پروڈک ہے انشاءاللہ ابھی ہم اس کو لسٹ کرنے جا رہے آپ لوگ اس کو دے سکتے ہے یہاں پہ آجائیں کیوئرڈ یہاں پہ اس کا ایسے جو ہے کوپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کر دیں اگر یہ ایلاو کرتا ہے تب آپ لوگ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر یہ ایلاو نہیں کرتا تو اس کا دوسرا طریقہ ہے پھر آپ لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہے اس کا ایسے آپ لوگ کوپی کر کے اور سبمیٹ کر لیں تو یہاں پہ یہ پر لوگ کو نظر آ جائے گا تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں ایم ایکش کا اس طریقے سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہے یہ ناٹ آویلیبل سیل دس پروڈک تو نیو پیچ اوپن ہو جائے گا وہاں پہ توڑی بہت پرائز ہے وہ آپ ڈال لیں اور پروڈک کو لسٹ کر دیں تو یہ اب الاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ پروڈک کو آپ لوگ نے نیو لسٹنگ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس ہے پروڈک ایمیج سال کی طور پر اس پروڈک کا پکچر آپ ڈاؤن وڈ کر کے جو کلیر پکچر ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ڈاؤن وڈ کر سکتے ہے اس پروڈک کو پروڈک کا پکچر ڈاؤن لوڈ کر کے یہ پہ پیش کر دیں پروڈک پکچر اپلوڈ ایمیج جب آپ لوگ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کا اس کا ٹائٹل ڈسکریپشن جو بولٹ پوائنٹ ہے وہ سب کچھ اٹومیٹکلی کریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ای 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 کے ذریعے اٹومیٹکلی سب کچھ کریٹ ہو جائے گا اس کے ذریعے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ پروڈک آئی ڈی پروڈک آئی ڈی کی ذریعے یہاں پہ پروڈک کا ٹائٹل جو ہے آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں مثال کی طور پر میں آپ لوگ کو ٹیسٹ بھی کرتا ہوں تو یہاں سے بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اگر مثال کی طور پر یہ پروڈک میٹو میٹو لسٹنگ کیلئے الاؤ ہوتا تو یہاں سے آپ لوگ میٹو بھی کر سکتے ہیں تو میں بیک آتا ہوں دوبارہ یہ آپ لوگ کو اور بھی جو ہے جو ٹیل ملا ہے کریئٹ نیو لسٹنگ لیکن ہم یہاں سے نہیں کرتے ہیں میں بیک آتا ہوں دوبارہ ٹھیک ہوگی جی سیمپل پروسس ہے تو اس کی پیچھے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے تو فور نمبر پہ ہے بلینک فورم یہاں سے ہم نیو لسٹنگ کرتے ہیں لسٹ سنگر پروڈک فرم سکریچ یزنگ بلینک انٹریکٹیو ویب فورم میں یہاں سے سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہو کہہ جی تو آئیٹم سٹائپ نیم تو یہاں پہ میں اس کا ٹائٹل یا نیم ڈالتا ہوں تو کٹیگری اٹومیٹکل جنریٹ ہو جائے گا مثال کی طور پر اس کو میں کوپی کرتا ہوں یہ مین کیورد ہے اس کا ٹھیک پروڈک کا آپ لوگوں نہیں مین کیورد ڈال نہ ہوگا اس کو میں انٹر کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں پورٹیبر الیکٹرونک ڈیوائس ٹینڈ اگزامپل لیپ ٹاپ ٹینڈ ٹیبل ٹینڈ مینٹینڈو سوچ ٹینڈ تو کٹیگری جنریٹ ہو گیا اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی ہے آر ای ایف کے بعد جتنا بھی یہ ورڈز ہے اس کو آپ کٹیگری یہاں پہ آپ لوگ کو شو ہو جائے گا کمپیوٹر اسیسری لیپ ٹاپ اسیسری سٹینڈ تو اس کٹیگری میں اس کٹیگری میں فرق ہے اگزامپل لیپ ٹاپ سٹینڈ ٹیبل سٹینڈ نینٹینڈو سوچ سٹینڈ جیدہ ڈیفرن نہیں ہے اس میں اس کو بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر اسیسری میں یہاں پہ ڈالتا ہوں کمپیوٹر تو میں نیچے آتا ہوں وہاں پہ چیک کرتا ہوں کمپیوٹر اس کے علاوہ اسیسری ٹیک گیا جی اسیسری کو میں نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد کیا تھا لیپ ٹاپ اسیسری سٹینڈ تو یہاں پہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں نیچے آتا ہوں لیپ ٹاپ اسیسری سٹینڈ یہاں پہ میں سٹینڈ کو دونتا ہوں یہ ہو گیا سیلیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد ایٹم ٹائپ نیم تو سب سے پہلے آپ لوگ نے اس چیز کو چینج کرنا ہے اس کو میں کٹ کرتا ہوں دوبارہ اس کی اوپر میں آتا ہوں اگر آپ لوگ اس کا پورا ڈیٹیل کوپی پیشٹ کرتے ہیں تو دوسرا بندہ آکے سرچ کرے گا تو آپ کا پروڈک بھی سامنے آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس کو میں کوپی کرتا ہوں لیکن میں پورا اس لیے کوپی نہیں کرتا خدا نہ خوستہ اگر ایمازون نے ایسے کوئی پولیسی چینج کی کوپی رائٹ کی بارے میں تو میرا پروڈک بھی کوپی رائٹ میں آئے گا ٹھیک ہے میں پہلی سے اپنے آپ کو سیف کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے تو میں کوپی کرتا ہوں تو تھوڑا سا دیہان سے آپ لوگوں نے بھی کوپی کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ کوپی کرتا ہوں ٹھیک یہاں تک میں کوپی کرتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کرتا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں نیچے آتا ہوں تو میں اوپشن ریکوائیڈ پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں جو چیز ریکوائیڈ ہے وہ ہی مجھے کے علاوہ ویریشن ہے نئی ہے ویریشن تو اچھ رہنے دو برینڈ نیم جینیرک ہے تو جینیرک آپ اس باکس پہ کلک کر کے یہ سیلیکٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ کے پاس پروڈک آئی ڈی نہیں ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس ایم پیل پروڈک ہے تو پھر لوگ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پروڈک آئی ڈی 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 آئی کی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے بھی آپ لوگ کوپی کر سکتے ہیں آپ لوگ نیچے آجائی یہ ہر ایک ایک پروڈک کو ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو آپ اے آئی کی کوئی ایشو نہ بڑھ کوپی کرتا ہوں مینی زون پہ پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں دوسری پوائنٹ سے کوپی کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہاں سے کوپی کرتا ہوں یہاں تک ٹھیک ہے کوپی کرتا ہوں میں یہاں پہ پیش کرتا ہوں پیش کیا بولیٹ پوائنٹ تو میں اب بولیٹ پوائنٹ کی طرف آتا ہوں یہ ہوتا ہے پروڈک بولیٹ پوائنٹ جتنے بھی پوائنٹ میں آپ لوگ نظر آ رہے یہ بولیٹ پوائنٹ ہوتے ہیں تو میں سب سے پہلے اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کیا یہاں پہ میں پیش کیا ایڈ مور کرتا ہوں میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں آپ لوگ اس کو بھی اچھی طریقے سے چیک کر لے کہ کوئی برینڈ نیم تو نہیں لکھا ہے اگر لکھا ہے تو آپ لوگ اس کو رموک کر لے برینڈ نیم آپ لوگ سٹارٹ میں کبھی بھی نہ لکھتے تو میں دوسرا کوپی کرتا ہوں سوری تیسرا کوپی کرتا ہوں وہ دوسرا آپشن ہے وہ میں چوڑتا ہوں پلی پوائنٹ پستھ یا ایڈ مور پے کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کے کوپی کرتا ہوں اس کو میں نے پستھ کیا ایڈ مور پر کلک کرتا ہوں اب میں دوسرا کوپی کرتا ہوں اس کو میں نے چوڑ آتا تو آپ لوگ نے مکس ڈالنا ہوگا اور خدا نہ خواستہ کوئی پولیسی اپ ڈیٹ بھی ہوگئی آپ لوگ سیف رہیں گے پیسٹ کرتا ہوں تو ایڈ مور پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں میں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد میں لاسٹ والا کھوپی کرتا ہوں کھوپی کیا پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کتنے بن گئے ون ٹو تری فور فائف تو آپ لوگ زیادہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں لیکن فائف میں اس لیے ریکومنٹ کرتا ہوں کہ دوسرا اگر بندہ آجے اور آپ کا پروڈک چیک کر لے تو اگر آپ کے پاس ٹائٹل بولٹ پوائنٹ ڈسکرپشن اچھ طریقے سے رائٹ کیا ہے تو آرڈر آنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پروڈک ایمیج ایمیج کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیسی کرنا ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو اس کا طریقہ میں نے بتایا بھی تھا لیکن لسٹنگ کلاس ہے دوبارہ بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو تو میں دوسرا جی میل اوپن کرتا ہوں کیونکہ اس میں وہ ایکسٹینشن میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایموزون کو اوپن کرتا ہوں تو اس جی میل میں یہ ایکسٹینشن لگا ہوا ہے یہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس ایکسٹینشن کی ذریعے آپ جو بھی پکچر ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایس ڈی کوالیٹی میں تو میں نے اس شاپ کو اوپن کیا اور اس ہی پروڈک کا ٹائٹل میں کوپی کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں انٹر کو میں نے کلپ کیا تو ابھی اس پروڈک کا پکچر میں ڈاؤنلوڈ کرنے والا ٹھیک ہو گیا جی تو وہ پروڈک کدھ گیا ہے یہ ہے یہ ایک جنرک پروڈک ہے لیکن تھاپ پہ پڑا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلز بھی بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ کو نکیہ کرنا ہے تو اس جنرک پہ میرا ایکسٹینشن آلڈی ایڈٹ ہے تو آپ لوگ یہ ایکسٹینشن پہ کلک کرنا ہے ایکسٹینشن کا نام کیا ہے ایم ایکس ڈاؤنلوڈر ایم ایکس آئی ایم ایکس آئی نام ہے اس کا تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس کی جتنی بھی پکچر ہوں گے وہ سارے کے سارے یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو دوننا ہے ٹھیک ہے تو میں نیچے آتا ہوں یہ پکچر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نئی پکچر بھی یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ جائیں گے یہ پکچر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میش کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس پکچر کو میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ ہو گیا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ میں سیف کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ پکچر میچ نہیں کرتا ہے میں نیچے آتا ہوں تو یہ پکچر بھی میچ نہیں کرتا ہے یہ چینج ہے اس کا ڈیزائن چینج ہے ٹھیک ہے نیچے آ جائے یہ پکچر میچ کرتا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ چیک کر لیں تو اس پکچر کو میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں ڈاؤنلوڈ پہ سیف کرتا ہوں اس کے علاوہ یہ پکچر ڈاؤنلوڈ کر دی یہ مین پکچر ہے یہ میں ٹیسٹنگ کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے اس کو میں سیف کرتا ہوں دوبارہ میں بیک آتا ہوں یہ میرا دوسرا جی میل ہے تو وہ پچھلے والی جی میل میں یہ ایکسٹینشن ایڈیٹ نہیں ہے دوبارہ بیک آتا ہوں تو اپنے اکاؤنٹس پہ آتا ہوں اور پکچر کو یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ میں مین پکچر جہاں یہاں اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد تو اس کے بعد میں اس پکچر کو اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگ اچھی اچھی پکچر کو اور بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ میں ٹیسٹنگ کے لیے اپلوڈ کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ پکچر اپلوڈ ہو گئے ہے اب میں نیچے آتا ہوں ٹھیک ہے نیچے آتا ہوں سب میٹ پہ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے تو اس کے بعد منفیکچر چائنہ ہے جو بھی ہے آپ لوگ رائٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر آف آئٹمز ون تو پارٹ نمبر پارٹ نمبر اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ لوگ گریندم ڈال سکتے ہیں تو پارٹ نمبر ڈی فور آ تری ٹو ون فور ٹھیک ہے تو میں ایسی ڈال رہا ہوں انکلوڈیڈ کمپوننٹس نو ٹھیک ہے تو میں سب میٹ پہ کلک کرتا ہوں اور کی پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہو گئے جی کونٹیٹی کتنے آپ لوگ کے پاس مثال کی طور پر میں ٹین ڈال رہا ہوں یور پرائز تو وہ یہاں پہ اس نے کتنا پرائز ڈالا تھا ٹوینٹی میں یہاں پہ تھوڑا سا کم پرائز ڈالتا ہوں انیس پوائنٹ فائی اف میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے کنڈیشن نیو ہے تو آئی بل شپ پہلے آپ لوگ ایف بی ایم اے پروڈک کو لشٹ کر دیں پہلے بھی میں اب لوگ کو بتایا تھا سب میٹ پہ کلک کر کے آوکے پہ کلک کر کے یہاں پہ کنٹری آف ریجنز تو میں سیلیکٹ کرتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے تو وارانٹی اگر آپ لوگ کے پاس وارانٹی ہے تو ٹھیک ہے کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نو پہ کلک کر کے تو ڈینگرز گوڈ ریگولیشن تو یہاں پہ ناٹ اپلیکی ول ٹھیک ہے تو یہ پروڈک آپ لوگ کا لیسٹ ہو گیا تو پروڈک ایڈنٹی ڈسکریپشن ڈیٹیل آفر سیفٹی اینڈ کمپلینٹ سب کچھ آپ کا پروڈک جو ہے کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ آپ لوگ سب میٹ کر لیں تو یہ پروڈک آپ لوگ کا لیسٹ ہو گیا تو یہی طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگ اس طریقے سے تو اور بھی بہت سارے پروڈک کو لسٹ کر سکتے ہیں اے آئی کی ذریعی بھی آپ لوگ ڈسکریپشن ڈیٹل کو رائٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ لوگ ایم ایس کی ذریعی بھی کر سکتے ہیں میٹو لسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور جو جنیرک لسٹنگ ہے نیو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ تو میں نے آپ لوگ کے سامنے کر لیا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ مجھ سے یہ سرویس لے سکتے ہیں میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگ پروڈک کو پرچیس کر لیں اپنی پاس رکھ لیں باقی پکچر کو ڈاؤنوڈ کرنا ٹائٹل اسکرپشن جو بھی ہے وہ میرا کام ہے ٹھیک ہے آج کا لسن آپ لوگ کا بندل ورییشن کے بارے میں ہے کہ آپ لوگ سنگل لسٹنگ میں ایز دا بندل ورییشن کیسے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیک پیک آف ٹو پیک آف سکس یا پیک آف ٹین تو اس طرح آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کی پیچھے کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے تو جتنے بھی آن لائن فیڈ میں کام ہے یہ نکل کی طرح ہے جیسا کہ آپ لوگ سامنے گائیڈ رکھتے ہیں تو اس سے نکل کرتے ہیں اس طرح یہ ویڈیو پلیک کر کے تو اس کی ذریعے آپ لوگ جو ہے اپنا لسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پروڈک کو بھی لانچ کر سکتے ہیں ہنٹنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لسن میں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ٹاپ سیلنگ پروڈک بھی دیکھا ہوں گا ٹھیک ہے اور اس پروڈک کو آپ لوگ لانچ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے سرچ بار پر میک اپ سپانگ کو سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ لسٹنگ کیا ہے پیک آف سکس ہے اس بندے نے کوئی ویریشن ایڈ نہیں کیا ہے میں نیچے آتا ہوں تو پیک آف فور ہے تو اس نے بھی کوئی دوسرے ویریشن ایڈ میں کیا ہے تو اس طرح آپ لوگ کلر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں سنگل لسٹنگ میں ٹھیک ہے تو اس کا بھی ایک الگ طریقہ کار ہے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈریک نے انوینٹری ویچ کے اور امازون والے جو ہے آپ کا پروڈک گوننے کا نہیں تو اس کا اپنا ہی طریقہ ہے میں آپ لوگ کو دوسرے دی پہتا ہوں تو اس کی علاوہ میں آتا ہوں ویریشن پروڈک پہ اس کی اوپر میں کلک کرتا ہوں اس میں چھاپس کلپ ٹیک تو اس میں کلر ڈیفرنٹ ہے لیکن ویریشن لسٹنگ نہیں کی ہے اس نے سنگل لسٹنگ میں فور کلر ایڈڈ ہے ٹیک ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں سنگل لسٹنگ میں ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس ریڈ ہے گرین ہے بلور ہے وائٹ ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے کیسے ایڈ کرنا ہے طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کی ورڈ کو آپ لوگوں نے کوپی کرنا ہے ٹیک ہے یہ بہت زبردست پروڈک ہے آپ لوگ اس کو لانچ بھی کر سکتے ہیں میں دوبارہ بیک آتا ہوں اس کا سیلز چیک کر لے دو سو پیسز سیلز ہے اس کا ہنڈرڈ پیسز ہے ہنڈرڈ پیسز ہے تو اس کے بردست سیل ہو رہے اس کو میں سرچ کرتا ہوں علی بابا تو اس ہی پروڈک کو میں یہاں پہ چیک کرتا ہوں ٹیک ہے چیک کرتا ہوں میں تو یہ بندہ پانچ سال سے کم کرتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے ایسا سپلائر مل جائے کہ مجھے سستہ بھی مل جائے اور پروڈک کی کوالیٹی تو ہے مجھے وہ بھی اچھا مل جائے تو میں نیچے آتا ہوں یہ سپلائر بھی اچھا ہے تو آپ لوگوں نے منفیکچر کو ڈوننا ہے جو خود بنا رہے ہیں وہ اس سے آپ لوگوں کو بہت ہی سستہ مل سکتا ہے ٹیک ہے تو اس طرح آجائے آجائے نیچے میں چیک کرتا ہوں یہ سپلائر بھی اچھا ہے تو اس کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اس کو میں چیک کرتا ہوں ٹیک ہے اس کے پاس صرف یہ پروڈک نہیں ہے اس کے پاس اور بھی بہت سارے پروڈک ہوں گے تو آپ لوگ اس کے علاوہ اور ڈیزائن کو بھی لانچ کر سکتے ہے ٹیک ہے میں آتا ہوں نیچے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے کونٹیکٹ سپلائر کونٹیکٹ سپلائر پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ لوگ جو بھی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں میں مثال کی طور میں ڈانراؤڈ نیڈ مور انفارمیشن ٹیک ہے مجھے اس پروڈک کی اوپر اور انفارمیشن چاہیے سینڈ اینڈ پیری بھی میں کلک کرتا ہوں ٹیک ہے تو آپ لوگ اس طرح اس کے ساتھ کونٹیکٹ کر لیں اور اس سے کہیں کہ مجھے نیو پروڈک چاہیے میں نیچے آتا ہے آپ لوگوں نے سپلائر کو ٹیک کرنا ہے ایک سپلائر سے آپ لوگ انہیں ڈین نہیں کرنا ٹیک ہے آپ لوگ سیم ٹائم پہ ٹیک سپلائر ہو فائر سپلائر ہو آپ لوگ اس کے ساتھ کونٹیکٹ کر لیں جس کا ریٹ اچھا ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ بزنیس کر سکتے ہیں ٹیک ہے میں بیک آتا ہوں تو آپ لوگ اور سپلائر کو بھی چھیک کر سکتے ہیں لیکن تو آپ لوگ نے اس پروڈک کو لسٹ کیسے کرنا ہے تو یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے میں آتا ہوں اپنے ایک آنس پہ جب آپ لوگ اپنے ایک آنس کو اپنک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس تری لائن پہ آنا ہے یہاں پہ آنا ہے آپ لوگ نے کیٹا لوگ پہ آنا ہے ایڈ اپ روڈک اب اس کی اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ اس پیچ کی اوپر آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بہت سے اپشنی کیورٹ پروڈک ایم ایس پروڈک آئی ڈی ویب یو آر ایل بلنک فورم بل ٹیمپلیٹس تو آپ لوگوں نے بلنک فورم پر کلک کرنا ہے سٹارٹ بٹن پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے اس کی پیشے آئیٹمز نیم آئیٹمز نیم آپ لوگوں نے کیسے لکھنا ہے جیسا کہ اس بھائی نہیں لکھا ہے آپ کے پاس کتنی کلر ہے اس نے سیون پیسس لکھایا اگر آپ کے پاس ور ہے تو آپ لوگ فورم لکھ دیں اگر فائف ہے فائف لکھ دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے آپ نے شوری میں لکھنا ہے یا لاسٹ میں لکھنا ہے سپونگ پیک آف سیون ٹھیک ہے آپ لکھ دیں پیک آف فور پیک آف فائف کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری چیز جو مین پکچر ہے مین پکچر آپ لوگوں کا جو ویریشن آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں تو سارے کے سارے آپ لوگ کا مین پیچ پر نظر آنا چاہیے اچھا ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے جو بھی ہے آپ لوگ کا ویریشن مین پیچ پر نظر آنا چاہیے اور لسٹنگ میں جو ضروری چیئے وہی میں آپ لوگ اسے کہوں گا اگر میں کچھ اور ایکسپلین کرتا ہوں لسٹنگ کے بارے میں تو یہ لسٹنگ بہت لمبا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں سیدھا کیا کرتا ہوں اس کو کوپی کرتا ہوں ٹیسٹنگ کے لیے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے برینڈ کو کوپی نہیں کرنا ہے میں آتا ہوں لسٹنگ کے اوپر اور یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں کٹیگری آٹومیٹیکلی سیلیکٹ ہو جائے گا جب آپ لوگ انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے کنفرم کرتا ہوں کٹیگری آٹومیٹیکلی سیلیکٹ ہو گیا کنفرم پہ میں کلک کرتا ہوں تو میں آتا ہوں لسٹنگ پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیچے آنا ہے ویریشن ویریشن تو نہیں ہے ویریشن تو آپ لوگوں نے پکچر کے ذریعے ایڈ کر دیا برینڈ نیم جینیرک پروڈک اگر آپ لوگوں نے ایم پیل پہ اپلویل لیا ہوئے تو یہاں پہ ایم پیل کا نام لکھ دے اور آگے جو ہے سبمیٹ کر دے اگر آپ لوگ کے پاس یو پی سی کوڈ ہے آپ لوگوں نے جی ایس ون سے خریدا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ویب سائٹ ہے تو یہاں پہ ایڈ کر کے آپ لوگ نیکس پہ کلک کر میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں ایک اور مین چیزیں وہی بتاتا ہوں میں لسٹنگ کے بارے میں اور نہیں سکھا ہوں گا کیونکہ آلرڈی میں نے سکھایا ہے پروڈک ڈسکرپشن میں آپ لوگ کا پیک آف سیون انکلوڈیڈ ہونا چاہیے تو بولٹ پوائنٹس جیسا کہ اس بھائی نے بولٹ پوائنٹ میں بھی لگایا ہے سیون پیسس ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو مین پکچر ہے جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا من پکچر آپ لوگ کا ویریشن کا ہونا چاہیے جتنے پیسس آپ لوگ کے پاس ہے اگر آپ لوگ کے پاس کلر چینجز ہے اور پکچر ایمازون پہ آویلیول نہیں ہے تو پھر آپ لوگ سنپ سیٹ کے ذریعے پک آٹ کے ذریعے پکچر کو ایزی نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ کینوہ کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں ایک اور مین چیز ہے مثال دے رہوں زیادہ لوگ کا پیشنگ یہی بہت زیادہ آتا ہے مثال کی طور پر آپ لوگ کے پاس 400 پیسس ہے اور 400 پیسس کو آپ لوگوں نے 100 پیکس بنائے ہیں تو شپمن میں آپ لوگوں نے کتنی پیسس ایڈ کرنے ہوں گے یہ بہت ہی ضروری قویشنز ہے تو شپمن میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے 100 پیسس کو ایڈ کرنا ہے کہ میرے پاس 100 پیسس ہے کیونکہ شپمن میں پیک کے حساب سے آپ لوگ کا ایک ہی آرڈر ملتا ہے مثال کی طور پر یہ 4 پیسس ہے آپ لوگوں نے ایک پیک بنایا ہے اور آپ لوگ کے پاس 100 پیکس ہے تو یہ 100 کونٹیٹی میں آتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس یہ زیادہ ہے مثال کی طور پر 200 بنایا ہے تو یہ پیسس جو ہے 800 آرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ نے 200 پیسس کو شپمن میں لگانا ہوگا آپ لوگ نے یہ کہنے کہ میرے پاس 200 کونٹیٹی ہے ایسا نہیں کرنے کہ آپ لوگ وہاں پہ 800 کونٹیٹی سیلیکٹ کر دیں تو پھر آپ لوگ کو مسئلہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضرور ایک ویشن تھا تو یہ طریقہ تھا بہت ہی آسان طریقہ تھا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا اور باقی ڈیٹیل ہے پروڈٹ ڈیٹیل آفر سیفٹی یہ میں نے آرڈی ایکسپلین کیا ہے دوبارے ایکسپلین کرتا ہوں تو آپ لوگ گھر ہو جائیں گے تو آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس لیسن میں شکریہ آج کا لیسن آپ لوگ کا ایف پی اے شیپنڈ کی بارے میں ہے کہ آپ لوگ بندل پیکن میں ایف پی اے کو پروڈک کیسے بھیج سکتے ہیں ایمازون ویڈ ہاؤس کی دے تو پہلے آپ لوگ سنگل پروڈک کا شیپنڈ کیریٹ کرتے تھے پھر جو ہے ایمازون ویڈ ہاؤس پروڈک بھیج سکتے تھے اب انشاءاللہ جو طریقہ میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں اس میں آپ لوگ فور فائل پروڈک کو یہ کہ شیپنڈ میں بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ایک آسان طریقہ ہے ویڈیو پہ آپ لوگ انسکپ نہیں کرنا ہے جب آپ لوگ ویڈیو پہ سکپ کرتے ہیں تو بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں جو آپ لوگ اسے ارہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں ایمازون پہ تو جب آپ لوگ ایمازون پہ آ جائیں گے تو آپ لوگ ایمازون کا سیلر سنٹر جو ایکاؤنٹ ہے وہ آپ لوگ اوپن کرنے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ترین لائن ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے جب آپ لوگ یہاں پہ کلک کرنیں گے تو اس کے بعد انوینٹر انوینٹر پہ آ جائیں منیج آل انوینٹر اس پہ کلک کر کے اس پیچ پہ آپ لوگ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگو نے کیا کرنا ہے جس پروڈک کو آپ لوگو نے ویر ہاؤس بھیجنا ہے اس کی اوپر آپ لوگو نے یہ باکس آپ لوگو کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگ ٹک مارک لگائے مثالیتی طور پر آپ لوگوں نے پروڈک لوکل مارکٹ سے سورس کیا ہے لوکل مارکٹ سے پرچیس کیا ہے تو آپ لوگ پہلے ایمازون پہ چیک کرنے یہ پروڈک آویلیبل ہے یا نئے نئے تو اس کے بعد آپ لوگ پروڈک کو ایف بی ایم میں لسٹ کرنے میں نے آپ لوگوں کو کسی ریوڈیل میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے پروڈک کو ایف بی ایم میں لسٹ کرنا ہے تو لسٹنگ کا طریقہ میں انشاءاللہ میں نے ایک لسٹن میں بتاؤں گیا تو ٹین بوکس پہ آپ لوگوں نے ٹک مارک کیا پہ یہ ایکشن کا بٹن اس پہ آپ لوگ پلٹ کرکیں تو اس میں بہت سارے آپشن ہے То ہم نے کیا کرنا ہے اس میں چینج کو پولفیلمنٹ بائی ایمازون اس پہ آپ لوگ پلیت کر کے یہ تینوں پروڈکٹ آپ لوگ ساتھ میں جو ہے ایک بیے لسٹنگ جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا سوری ایک بیے شکمینٹ کریئٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ پہ نکھیا کرنا ہے وہ ہے سیلیکٹ ایسٹری آئیٹم چینج کو پولفیلمنٹ بائی ایمازون بیوانٹو کنٹینیو ییس دیکھ تو اس کو آپ لوگ ییس پہ نکھ کر کے نیو پیچ اوپن ہو جائے گا پروڈکو اچھے طریقے سے چیک کر لے ریڈی ٹو لسٹ ریڈی ریڈی اس کے بعد لسٹ ایس ایف بی اے ان سینڈ ٹو ایمازون اس پہ آپ لوگ پلیت کر کے نیو وینڈو گرہ ہے اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کی پیچھے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ لوگ دو ہے پیٹ پورسز کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو ہم کٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ یہ چیک کر لیں مارکیٹ پلیس ایرپ ایمارات ہے شپنگ ایڈریس اگر آپ لوگ کا ایڈ نہیں ہے تو شپنگ ایڈریس آپ ایڈ کر لیں تو وہ سیمپل پروسیس ہے اگر آپ لوگوں نے توڑے بہت جانتے ہیں انگلیش کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ بھی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک پروبلم اور ہے تو یہ بھی بند ہے یہ بھی بند ہے یہاں پہ بونر کی گھر نظر آ رہا ہے اس کو میں دوبارہ ریفریش کرتا ہوں تاکہ یہ جو بغس ہے انہیں ختم ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں دوبارہ دوبارہ چیک کرتا ہوں میں تو ابھی بھی جو ہے یہی پروبلم ہے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے آخر پرو پرپ ایم لیبلنگ ڈیٹیل تو یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں نو پرپ نیٹڈ اس آپشن کو میں سیلک کرتا ہوں اور سیف کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی سیلر ہے کو لیبل ہوں اچھ سیلر ہے ٹھیک ہے سیلر خود کرے گا یہ باکس بھی اپن ہو گیا اس کے بعد اس کی اوپر آپ رفلک کر لیں تو یہ ٹوڑے بہت مسئلے آتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ہم حل کریں گے نو پرپ نیڈڈ میں نے سیف کر دیا بھائی سیلر ہیں ٹھیک ہے میں نے سیف کر لیا اس کو گی تو ابھی یہ باکس بھی اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھ لے آپ لوگوں نے یہ بھی اوپن ہو گیا اب آپ لوگ کے پاس یونٹ کتنے ہیں مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں آپ لوگوں نے لوکل مرکٹ سے اس پروڈپ کو پینٹی پیسے جوے خرید لیں اپنے پاس کمرے میں رکھ لیں میں یہاں پہ رائٹ کرتا ہوں پینٹی ریڈی ٹو پیک اس پی میں کلک کرتا ہوں تو اس کی اوپر میں نے ایک نیٹیا پرینٹ اس کی او لیول اس کو آپ لوگوں نے پرینٹ کر رہا ہے کتنے پیسے تھے پینٹی پینٹی پیسے میں اس کو پرینٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جب آپ لوگ اس کو پرینٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک فائل میں سیف کر لیں ایک فائل بنوائیں اور اس فائل میں آپ لوگ اپنا اپنا نام دے لیں اگر آپ کا ویریشن ہوئے تو تب بھی آپ لوگ یہ طریقہ انس کر سکتے ہیں ایک فائل بنوائیں اور جو پروڈک کا نام ہے وہ ایٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا جو بارکوڈ ہے وہ غلط نہ ہو جائے آپ سے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں میں ٹوینٹی ایٹ کرتا ہوں ریڈی ٹو پیک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پرینٹ اس کی او لیول اس کو بھی میں پرینٹ کرتا ہوں کتنے پیسے ہیں ٹوینٹی لیول اس کو آپ لوگ پرینٹ کر لیں اور اپنے فائل میں سیف کر لیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلیں کہ اس آئیٹم کا یہ لیول ہے لیول کو آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ایک پروڈک کا لیول جوسرے پروڈک پر لگا ہے اور جوسرے پروڈک کا لیول جو پیسے پروڈک ہے اس کو پر لگا ہے ٹوینٹی پیسے ہیں ریڈی ٹو پیک میں کرتا ہوں تو پرینٹ اس کی او لیول وہ سیم طریقہ ہے ٹھیک ہے پرینٹ اس کی او لیول ریڈی ٹوینٹی لیول کو میں پرینٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے پرینٹ کیا میں کھٹ کرتا ہوں ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں پرینٹ آل اس کی او لیکن ایک ایک کو آپ لوگ کر لیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چاہتے ہیں ایک بھی فائل میں آپ لوگ اس کو ایٹ کرنے تو اس کے بعد پیک انڈیویڈن یونٹ اس کی او پر میں کلک کرتا ہوں تو وہی طریقہ ہے یہاں پہ آپ لوگ کے پرادکٹ اور اسی زیادہ ہے تین پرادکٹ ہے اور پچھلے آپ لوگ جو چکمنٹ کرتے تھے وہ سنگل پرادکٹ پر ایٹ کر اور جاتے تھے ٹھیک ہے تو ابھی میں آتا ہوں اس کی او پر ایورٹنگ ویل فٹ انٹو ون باکس نو ملٹپل باکسس ویل بی نیوڈل اس کی او پر میں کلک کرتا ہوں کنفرم پر میں کلک کرتا ہوں انٹر ترو او فٹ آؤ ویب سکم آؤ مینی باکسس کے اتنے باکسس ہیں تو آپ لوگ کے پاس کتنے باکسس ہیں یوں پین انٹر باکسس کو دینیں کرشن اپر دین باکسس کے وزا آؤ ویب سکم آپ لوگ پاس کتنے باکسس ہیں تین ہے میں یہاں پہ ان کین پر اپن کی تین باکسس ہیں ایک ہی باکس ہے nesse باکس پوٹو می گزرانڈیاً عمیر چلکس اگر آپ لوگ کے پاسوبار رانڈیاً یونٹس ہے اور آپ لوگوں نے اس 20 یونٹس کے دو بوکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے مطلب 20 یونٹس کے دس دس یونٹس آپ لوگوں نے سنگل پروڈک کو ایڈ کیا ہے تو اس کا طریقہ بھی ٹوڑا سا الگ ہے زیادہ مشکل ہے اسی طرح ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اپن ویب فون اس کو آپ لوگ اپن کر کی تو اس کو آپ لوگ ٹوڑا سا سمجھے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ ہلتی نہ کر تو پہلے بوکس میں کتنے یونٹس ہے 20 20 ہے سیکنڈ میں کتنے ہیں 20 تو تڑ میں کتنے ہیں 20 تو آپ میں نے یہاں پہ کنیل لکھ دیا تو جب آپ لوگ اس کے ساتھ نیچے لکھتے ہیں تو کبھی کبار اس میں ایرر آتا ہے اس ایرر کی وجہ سے کبھی کبار لسٹنگ میں بھی پروڑم آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے 20 یہاں پہ لکھنا ہے بوکس 2 تو بوکس 2 پہ یہاں پہ 20 لکھنا ہے بوکس 3 کی آپ لوگوں نے 20 لکھنا ہے 20 20 پیسز ہے تو آپ لوگوں نے 20 رائٹ کرنا ہے تو اس کے بعد بوکس کا ویٹ اتنا ہے بوکس کا ویٹ آپ لوگ کو کیسے پتا چلے گا اگر آپ لوگ لوگ لوکل سرس کرتے ہیں میں آپ لوگ کو لوکل سرس کے سورسن کے بارے میں اس لیے زیادہ بڑھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ یہ جاتے ہیں کہ ہم ہمارا بجٹ یہو بھی کم نپ جائیں اور ہمیں پروڈک بھی اچھی طرح مل جائے بوکس کا ویٹ آپ لوکل مارکٹ سے بھی ویٹ چیک کر سکتے ہیں خود وہاں پہ سکیلز ملتا ہے اس پی اوپر بھی آپ لوک چیک کر سکتے ہیں تو بوکس کا ویٹ میں ریندم ڈال رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ٹیسٹنگ کے لیے آپ لوگ کے لیے ایلویڈو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ فور لپتا ہوں یہاں پہ فور لپتا ہوں اور یہاں پہ بھی فور لکھتا ہوں اس کا مطلب ہے تین بوکسز ہے ایک ایک بوکس کا کیجی جو ہے فور کیجی ہے بوکس ڈائیمنشن بوکس کا ڈائیمنشن کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ رائٹ کر سکتے ہیں تو میں رائٹ کرتا ہوں پورٹن یہاں پہ بھی پورٹن رائٹ کرتا ہوں اس کی اوپر میں ٹک کرتا ہوں اس کی اوپر میں ٹک کرتا ہوں مثال کی طور پر اگر بوکس ڈائیمنشن چینج ہے پھر آپ لوگوں نے ایڈ این ایڈر بوکس ڈائیمنشن ٹکلک کر کے یہاں پر ڈائیمنشن کو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں این موف کرتا ہوں یہ میں آپ لوگ بھی یہ ٹیسٹنگ کے لئے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر بھی ڈائیمنشن ایڈ کرتا ہوں سال کی طور پر کہ آپ لوگوں کو سمجھا جائے یہ آپ لوگ نہ کہیں کہ پیٹ پورسس میں کچھ اور بتا رہے ہیں یہ چیزیں آپ لوگ پیٹ پورسس میں نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے اس کی اوپر میں اگلی ٹک مارک لگاتا ہوں سوری اس چیز کو میں نے ریموف کیا تو اس کی اوپر میں لگاتا ہوں فورٹی اس کا مطلب ہے کہ فورٹی 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 جب آپ لوگ ٹک مارک لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دونوں کا ڈائیمنشن سیم ہے جب آپ لوگ ٹک مارک ریموف کرتے ہیں یہ دوبارہ بند ہو گئے گا ابھی میں دکھاتا ہوں دیکھ رہے آپ لوگوں نے مطلب اس کا آپ لوگوں نے الگ ڈائیمنشن ڈان نہ ہو گا ٹھیک ہے تو اس کو میں ٹک مارک لگاتا ہوں یہ ڈائیمنشن ان دونوں بوکسز ہو گیا یہ تیسری ڈائیمنشن کا یہ ڈیٹیل ہو گیا کنفارم پیکنگ انفارمیسن ٹھیک ہے ہم کنفارم پہ کلک کرتے ہیں وہی سیم پروسس ہے کنفارم اینڈ کنٹینیو پہ ہم کلک کرتے ہیں ایک بار چیک کر لیں کنفارم اینڈ کنٹینیو تو یہ سیم پروسس ہے اگر جو ہے نیٹ ورک ٹھوڑا سا تمزور ہے آپ لوگ اب یہاں پہ آ جائے اگر آپ لوگوں نے ایمازون پارٹنر کیریئر کو نوز کرنا ہے تو ٹوٹل کوسٹ کتنا آئے گا فورٹی سپایا میرے حساب سے بہت کم کوسٹ ہے تو آپ لوگ میں رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایمازون کا کوریئر جو ہے وہ نوز کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہ آپ لوگ ایدر کوریئر ہے تر پارٹی ہے یا اپنوں کا مال ہے وہ چائنس سیارٹ اور وہاں پہ جو مینیفیکچر کم اتنا ہے اس سے آپ نے ڈیل کیا ہے کہ مال آپ لوگوں نے ویر ہاؤس بھی جنا ہے تو پھر یہ آپ لوگ پوریئر یہ نوزنا کرے پھر ایدر پہ کلٹ کر کے تر پارٹی آپ کو بھیجز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے سمال پارسل جنرین بھی ایس کی گئیں اس پہ آپ لوگ کلٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کا مال زیادہ ہیں تو ٹرپ لوڈ پہ کلٹ کر سکتے ہیں تو ایمازون سلیکٹ کیا یہاں پہ میں نیچے آتا ہوں ای اگری اگری ان کنٹینیو 45 درہن آپ لوگوں سے چارج کرے گا ایمازون ایکسپ چارجز ان پانکون شکمین تو اس پہ میں کلٹ کرتا ہوں یہ جو جو ٹیل ہے نا یہ آپ لوگوں پہ رون سے ہی پلٹ کرے گا ٹھیک ہے باکسس تین ہیں اس کیوں تین ہیں مطلب تین ویسٹنگ میں سیچٹین ویڈز ہے تو ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آگے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو یہاں سے آپ لوگ پورا ڈیٹنگ چیک کر سکتے ہیں شپمن نیم تو شپمن آئی ڈی تو آپ لوگ کا شپمن کہا جا رہا ہے ڈی ایک پی سکس اگر آپ لوگ سنگل شپمن کریٹ کرتے تھے تو پھر آپ لوگ کا کسی باکس ہے ڈی ایک بھی 3 چل جاتا ہے اڈی ایک بھی 6 چل جاتا ہے ڈی ایک بھی 5 چل جاتا ہے تو اس طرح آپ لوگ یہ ہے آپ لوگ کا پروڈٹ وہ ہے چل جاتا ہے تو اب جو ہے میں نے سنگل شپمنٹ میں تین پروڈٹ کو کریئٹ کیا تو سارے کے سارے بوکسس ڈی ایک بھی 6 میں جا رہے ہیں تو اس کے بعد شپمنٹ فارم تو شپمنٹ کانٹین بوکسس تین ہیں 60 یونٹس ہے اس سارے ڈینل آپ لوگ چیک کرنے سیلٹ پیک اپ کونٹیکٹ کو بک کارو پیک اپ سلوڈ اس میں آپ لوگونے کیا کرنا ہے پیک اپ کونٹیکٹ آپ لوگونے ڈالنا ہے یہاں پہ آپ لوگ ایڈ کونٹیکٹ پہ کلک کریں ایڈ نیو کونٹیکٹ یہاں پہ آپ لوگونے اپنا نام لکھنا ہے خون نمبر لکھنا ہے جو آپ کے پاس ہوئے میں ایسا نہ ہو کہ آپ پاکستانی نمبر تو اس کی بات خون نمبر ہوئی ہے ایمیل ایڈریس یہاں پہ آپ لوگ اپنا ایمیل ایڈریس لے لیں اس کے بعد سیو اینڈ پلوس کا وقت اس کو میں ڈالتا ہوں بتاؤں اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں جب آپ لوگ اس کو ڈال لیں تو یہاں سے آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کر دیں سیلیکٹ کا اوپشن جب آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ کارو پک اپ ڈیڑ اینڈ ٹائم اس کو بھی آپ لوگ سیلیکٹ کر دیں ٹھیک ہے تو کس ٹائم پہ یہ اویلیبل ہے کس ڈیٹ پہ یہ اویلیبل ہے اس کو آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ لوگ کی برزی ہے میں دستری کو سیلیکٹ کرتا ہوں وہ ڈیٹ اینڈ ٹائم کیا ہے تین ایم چار پی این میں ایک ری کرتا ہوں ایکسپٹ چارجس اینڈ کنفرم اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا جل تو یہ لیس سیمپل پروسس ہے تو اس کے بعد پرنٹ اس لیبن کو آپ لوگوں نے پرنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں پرنٹ کرتا ہوں اس لیبن کو آپ لوگوں نے اس باکس پہ لگانا ہے یہ کتنی شیلٹس ہے ون ٹو اور تری تین شیلٹس ہے اس کو آپ لوگوں نے لیکنگ باکس پہ لگانا ہے تو آپ لوگ اپنے پروڈک کو ٹریکٹی کر سکتے ہیں تو ٹریکنگ آئی ڈی کہاں سے لینا ہے ٹریک شیپمنٹ تو اس کی اوپر آپ پلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی اوپر بھی پلک کر سکتا ہوں اس کی اوپر بھی پلک کر سکتا ہوں میں شیپ کرتا ہوں ٹریک ہو گیا شیپمنٹ آئی ڈی کریئٹڈ تو کنفرم 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 یہ تینوں کنفرم ہو گیا یہ اس کا ڈائیمنشن ہے تو اگر آپ لوگ ٹیسٹنگ کیلئے بھی بنوارے ہیں تو بنوارے سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کینسل تیکلک کر کے سب کچھ فتم کر سکتے ہیں ٹریک ہے مثال کی طور پر اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ یہ سروسز مت سے نہیں سکتے ہیں تو آپ لوگ پروڈک کو پرچیس کر لیں اور اپنی ہی روم میں رکھ لیں مجھے پروڈک ملنے کیس یہ پروڈک ہے اور ہم نے اپنے ایک آنٹ پر لسٹ کرنا ہے تو میں آپ لوگ کے لئے ٹائٹل دسکرپشنگ بولیٹ پوائنٹ کیورٹ سب کچھ رہے ہنٹ کر کے اور آپ کے لئے اچھی طریقے سے پروپیشنل طریقے سے لسٹ کر دوں گا اس کے بعد میں بندل پیکج میں شپمنٹ کرتا ہوں اور ایمازون والے گاڑی جو ہے آکے آپ سے پروڈک کو پک کرے گا جو اگر آپ کے پاس ملٹیپل ووکس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بھی میں آپ لوگ کو لسٹ کر سکتا ہوں چاہے پائیت انگوینٹ سیم ٹائم میں آپ لوگوں نے یہ بیجنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ صرف میسیج کر دیں اور پرائیز جو ہے سب لوگوں پر ایک ہی ملے گا یہ نئے ہے کہ ایک بندے کو سوڑا لپرائیز میں دوں گا دوسری بندے کو میں ٹشٹی دوں گا یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ویڈوے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ لوگوں نے ادھو تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے توڑی بہت سپورٹ کر لیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے تاکہ آنے والے اپویٹ آپ لوگوں کو ٹائم پر ملزے انشاءاللہ ملنگ انڈیکس لسن میں شکریہ